اسلام علیکم اچھا میں یہ ٹسٹ فیز شروع کرنے لگا تھا میں نے کچھ لیں ساتھ ساتھ ویڈیو ریکارڈ کرتا رہوں گا تھوڑی تھوڑی جیسے جیسے ٹسٹ فیز بناؤں گا ساتھ ساتھ ویڈیو جو نے ریکارڈ کر دوں گا تاکہ یہ ہے نا کہ آپ کو اس کی صحیح سمجھ آ جائے کہ یہ پروجیکٹ جو ہے یہ میں نے کیسی بنایا ہے پھر تاکہ آپ کو وای وای دینے میں آسانی ہو ٹھیک ہے سب سے پہلے زہر سے بات ہا ہمارے پاس یہ انڈوائیڈ سٹوڈیو ہے اس کو ہم نے سمپلی جو ہے سٹارٹ نیو پروییکٹ کرنا ہے اب یہاں پہ میں آپ کو جب تک یہ پروییکٹ سٹارٹ ہوتا ہے تب تک جو ہے میں چلے ہو گیا ہمارا یہاں پہ ہم نے سیلیٹ کرنی ہے یہ سیمپل جو سو ہے ایمٹی ایکٹیوٹی ایمٹی ایکٹیوٹی سلیٹ کر کے ہم نے یہاں پہ نیکسٹ کر دینا ہے اور یہاں پہ ہم نے کیا کرنا ہے یہاں پہ ہم نے اس اپلیکیشن کا نام دینا ہے جو بھی آپ اپلیکیشن کا نام رکھنا چاہتے ہیں وہ جیسے کہ میں رکھ رہا ہوں فیڈ بیک ٹھیک ہے جی فیڈ بیک اپ ٹھیک ہے یہ کر کے آپ نے سمپلی یہاں سے یہ جاوہ سلٹ کرنا ہے اگر کارٹ لانا ہے تو کارٹ لانا ہے جاوہ سلٹ کرنا ہے باقی کسی کو چھیڑ دا نہیں آپ نے کر دینا ہے فینش اب دوسری چیز یہ ہے کہ کیونکہ ہمارے پاس اس نے جو کہا تھا آپ اگر اس کی ریکوائرمنٹ دیکھیں تو اس میں نے کہا تھا کہ فارم بنانا ہے یوزر فیڈ بیک فارم یعنی کہ جو یہ یہاں پہ یوزر انٹر کرے گا فرمیشن یہ ڈیٹا بیس کے اندر سیو ہونے چاہیے پھر اسی طریقے سے ڈیٹا بیس کے اندر سے ہم نے وہ ڈیٹا سارا جس کا آخری ہے وہ والا ہم نے ریٹریو بھی کرانا ہے جو آخری فیڈ بیک ہوگا تو اس کے لیے ہم جیسے سی بات ہے ڈیٹا بیس بھی چاہیے تو ڈیٹا بیس کے لیے میں نے میں نے آپ کو کل بھی بتایا تھا کہ ڈیٹا بیس کے لیے آپ نے زیمپ کرنا ہے زیمپ سرور جو ہوتا ہے یہ ڈیٹا بیس کے لیے ڈیوز ہوتا ہے ٹھیک ہے اور یہاں پہ ہم نے یہ ہمارا پروڈیکٹ جو انہیں تقریبا ابھی ریڈی ہو چکے تھوڑا بہت رہ گئے تب تک ہم جو انہیں اس پہ ڈیٹا بیس تو ڈیٹا بیس میں آپ نے زیمپ انسٹال کریں گے اس میں سے آپ نے سمپل یہ فرس دو سٹارٹ کرنے ہیں ٹھیک ہے یہ مر پاس آپ کے فرس دو سٹارٹ بیسے یہ ڈیٹا بیس کرنے کی ویڈیو بھی میں نے آپ کو آر ایڈی بیجی ہوئی ہے اگر آپ نے دیکھی ہے تو نہیں دیکھی تو دوبارہ دیکھ لیجئے یہاں پہ میں آپ کو شارٹ شارٹ جو ہونے بھی بتائی دیتا ہوں خیر یہ دونوں سٹارٹ جب دونوں سٹارٹ ہو گئے تو پھر آپ نے کیا کام کرنا ہے آپ نے سمپل یہ ایڈمن کی اوپر کلک کرنا کریں گے تو یہ آپ کے پاس کیا ہوگا کہ یہاں پہ نا آپ کے پاس یہ ڈیٹا بیس والا پیج اوپن ہو جائے گا یہاں پہ آپ نے یہ جو پیج اوپن ہوگا یہ ابھی لوڈ ہو رہا ہے اچھا ایک اور میں آپ کو چیز بتا دوں کہ آپ کہہ رہے تھے کہ یہ جنی موشن اور انڈروڈ سٹوڈیو میں بنا ہوگا ہے جنی موشن ایک ایمیلیٹر ہے ایمیلیٹر کیا ہوتا ہے ایمیلیٹر یہ ہوتا ہے کہ آپ انڈروڈ سٹوڈیو کے اندر جو بھی چیز بنا ہوگی ٹھیک ہے اس کو ایک کمپائل کر کے اپلیکیشن کی شکل میں دے کے وہ ایمیلیٹر کے اندر رن کر دیتا ہے سمجھیں کہ وہ آپ کے ایک ویرچوال موبائل ہوتا ہے اب یہ کام ریل موبائل کے اوپر بھی کر سکتے ہو یہاں سے کمیں اپلیکیشن کو جنریٹ کرو اور موبائل کے اندر سے آپ جا کے اس کو رن کرا دو یہ ایمیلیٹر اور ایمیلیٹر بہت اندر بنے تھے یہ اسی میں چلے گا یہ نہیں انڈروڈ سٹوڈیو کے اندر بنے انڈروڈ سٹوڈیو کے اندر ہی چلے گا لیکن پلے جو ہوتی ہے اپلیکیشن وہ آپ کسی بھی ایمیلیٹر میں کر سکتے ہیں یہ آپ کا ایڈیا کلیر ہونا چاہیے تو اس لیے یہاں پہ آپ نہ رہیے گا تو اب یہ کسی بھی ایمیلیٹر میں چلا سکتے ہیں ٹھیک ہے میں اب یہاں پہ جو چلا ہوں گا میرے پاس یہ انڈرویڈ کا اپنا امیلیٹر ہے آپ بے شک اپنے جانی موشن میں چلا لیں تب بھی یہ چلے گا تو خیر یہ ہمارے پر ڈیٹا بیس یہ آ چکا ہے تو اس میں یہاں پہ اس سائٹ پہ آپ کے نئے سارے ڈیٹا بیس شو ہو رہے ہوتا ہے تو یہاں پہ ہم نے نیو ڈیٹا بیس بنانا ہے ٹھیک ہے نیو جو بنانا ہے تو آپ نے سمپلی یہ جو لیفت سائٹ پہ یہاں پہ جو آپ کا ہے نیو اس کے اوپر سمپل آپ نے کلک کرنا ہے جو ہی کلک کریں گے تو یہ آپ سے یہاں پہ آکے یہ نام پوچھے گا کہ ڈیٹا بیس کا آپ نے نام کیا رکھنا ہے یہاں پہ کچھ بھی آپ ڈیٹا بیس کا نام رکھے دیں جیسے کہ میں رکھ رہا ہوں فیڈ بیک اور یہاں پہ ڈیٹا بیس یا ٹیبل کا نام یا کالوم کا نام دیتے وقت آپ ان کے درمیان سپیس نہیں دے سکتے ٹھیک ہے نا آپ ان کو کٹھا یا تو جوڑ کے لکھیں یا آپ ان کے درمیان آپ انڈر سکور یوز کریں ایسے یہ جو آپ انڈر سکور یوز ہوگا یہ ٹھیک ہے آپ سپیس نہیں دیں گے سپیس اگر دیں گے تو یہ کام خراب ہو جائے گا آپ نے سمپلی یہاں پہ کر دینا ہے کریئٹ تو یہ آپ کا ڈیٹا بیس جو ہے وہی کریئٹ ہو جو گا ہے لیکن اب ڈیٹا بیس کے اندر ہم نے ایک ٹیبل بنانا ہے ٹھیک ہے ٹیبل مطلب کہ جس کے اندر ہمارے ڈیٹا سیو ہوگا ڈیٹا بیس آپ کا سمجھیں کہ یہ سمجھنے کہ ایک کمرہ ہے اس کمرے کے اندر ہم نے اب بیڈر لگانے ہے کرسگاں لگانے ہیں صوفے لگانے یہ وہی والا کام ہے ڈیٹا بیس ہمارا بن گیا اب اس کے اندر ہم نے ٹیبل بنانا ٹیبل کا بھی نام آپ کچھ بھی دے سکتے ہیں جو مرضی ہے نام دیں میں یہاں پہ سمپل اس کا فیڈ بیگ کی نام دے دیتا ہوں ٹھیک ہے اب اس میں ہمیں کالمز کتنے چاہیے یہ آپ نے دیکھنا ہوتا ہے اب یہاں پہ کالمز میں آپ کو بتاؤں یہاں پہ غور کر رہے ہیں اگر آپ کی ریکوائرمنٹ پہ تو اس نے ایک ای میل والا رکھا ہوئے ٹیکسٹ فیلڈ ایک سبجیکٹ اور ایک فیڈ بیگ یعنی کہ ہمارے پاس صرف تین کالمز چاہیے ہمیں ٹھیک ہے کیونکہ ایک کے کالم کے اندر آپ کا ای میل اڈریس سے ہو جائے گا ایک کے اندر یوزر کا سبجیکٹ جو وہ دے گا وہ ہو جائے گا ایک کے اندر میسج لیکن تین سیٹکہ میں ایک چوتھا بھی چاہیے ہوگا تاکہ ہم اس کو آٹو انکریمنٹ پہ لگا دیں اس لئے یا اگر تین پی چلا لیتے ہیں تین پی چلا لیتے ہیں تین پی بھی کام چل جائے گا مسئلہ کوئی نہیں چلیں تین پی رکھے کر دیتے ہیں یہ تین پی رکھا اس کا ہم نے سمپلی کیا گو یہاں سے یہ کالم سیٹ کرنے کے کتنے کالمز آپ نے بنانے ہیں نمبر آف کالم 3 یہ اب چیز آ جائے گی یہاں پہ آپ نے کالمز کا نام لکھنا ہے ٹھیک ہے اب کالم کے نام کے درمیان بھی آپ کو میں نے بتایا کہ آپ نے سپیس نہیں دینی تو یہاں پہ آپ نے سمپلی کیا کرنا ہے کوئی بھی نام دیں ہمارے پہلا سرسی بات ہے ای میل والا ہو جائے گا ٹھیک ہے آپ اس کا کوئی بھی نام دے دیں یونیک ساتھ دوسرا ہمارے پاس یہ دیکھیں اس نے کہا ہے کہ سبجیکٹ لکھتے ہیں تو ہم اسے یہاں پہ کچھ بھی نام دے سکتے ہیں ضرور نہیں ایک سبجیکٹ لکھیں لیکن کچھ بھی لکھ سکتے ہیں میں سبجیکٹ لکھ رہا ہوں اور تیسرا جو ہے میں یہاں پہ فیڈ بیک چلیں ایف ڈی لکھ دیتے ہیں سٹارٹ شارٹ میں ایف ڈی ڈی ٹیل یہ تین کالمز ہو گئے آپ نے اقلی جو اس کے اندر کام کرنا تھا یہ ٹائپ سیلیکٹ کرنی ہوتی ہے جیسے یہ ان ٹینٹ لکھا ہے یہاں پہ آپ نے سیلیکٹ کرنی ہوتی ہے ویر چار یعنی کہ کوئی ویر کیر کرتا ہے ویسے ویریابل کریکٹر ہوتا ہے یہ یہ سیلیکٹ کرنی ہے اور اس کی لینگس آپ اس کی ہنڈرڈ دے دیں اس کی بھی ہنڈرڈ دے دیں ڈی ٹیل کے اندر کیوں کہ ہمارے پاس ڈی ٹیل زیادہ بھی ہو سکتی ہے اس لیے اس کی آپ ٹری فیفٹی دے دیں کیونکہ آپ ہنڈرڈ دیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہنڈرڈ کریکٹر سیو کرے گا ہنڈرڈ سے جب زیادہ ہو جائیں گے وہ اس کو یہاں پہ سیو نہیں کرے گا اس لیے ہم ٹری فیفٹی اس کا دے دیو باقیوں کا میں نے میکسیما بیسے ہنڈرڈ کریکٹر کی ایمیل ہوتی نہیں ہے لیکن میں نے بس ہنڈرڈ ویسے دے دیا تو یہاں پہ ہم نے ایک ایٹ کرنا ہوتا ہے پرائمری کی کیا ہوتی ہے پرائمری کی یہ ہوتی ہے کہ یہ آگے مر پرائمری کی پرائمری کی یہ ہوتی ہے کہ پرائمری کی جب آپ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ یہ یونیک ہوتی ہے اگر آپ نے ایک ایمیل ایڈ کر لی ٹھیک ہے سیم اسی ایمیل کو سے ریلیٹڈ آپ دوسرا بھی کوئی ڈیٹا یہاں پہ نیا یوزر ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو وہ یہاں پہ نہیں ٹھیک ہے؟؟ طے پہ جس میں رہت نقی ہوگا۔ لیکن بلکہ ہم ایک کام کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے؟ ہم یہاں ٹپ لیکن ہم کو ایک ہی امیل ایک میری باہر اپنی ایڈریس کو دے سکتا ہے فیڈ بیکп تو وہ ایک بار جب جب اب بات آ جا گیا وہ دوبارہ ایک بادہ ہی فیڈ بیگ نہیں جے سکتا لیکن ایک یوزیر کیا جنا عی� دے سکتا ہے اسلیتے ہیں ہم اس ای میل کو پرائمری کی نہیں کرتے۔ اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ یہاں پہ ہم ایک کائلم آرائیڈ کر لیتے ہیں ٹھیک ہے جہاں پہ ایک کائلم آرائیڈ کر لیتے ہیں وہ آخر پہ میں چلیں آرائیڈ کر کے آپ کو دکھا دیتی ہوں یہ ہمارے پاس ای میل لاگیا وخبت اس و Pilip دیتے ہیں اب یہاں پہ ایک کالم اور ایڈ کر لیتے ہیں ایفٹی ڈیٹیل والا یعنی کہ چار کالمز ایفٹی ڈیٹیل کوئی بھی نام آپ دے سکتے ہیں تو اس جب ڈی ہوگی ڈی کا میشہ آپ نے یاد رکھنا ہے اس کا آپ نے یہ ٹائپ جو ہے انٹ دینی ہے یعنی کہ انٹیجرز یہ ہوتا ہے وان ٹو تھری تو یہ آٹو انکریمنٹ پہ لگانا یعنی کہ خود ہی یہ وان ٹو تھری فور فائی سکس ایمن ایٹ او ایڈ ہوتا جائے گا جب آپ آٹو انکریمنٹ پہ کلک کریں گے تو اس کے بعد ای میل ویری ایبل یہ جتنے بھی ہیں ان کو آپ نے ویر چائری سیلیکٹ کرنا ہے اور ان کی جو لینگس ہے انٹ کی کوئی لینگس نہیں ہوتی ای میل کی ہنڈرڈ ہو گئی اس کی ہنڈرڈ کر دیں اور اس فیڈ بیک کی تین سو پچاس کر دیں تو یہ جب آپ کا کریٹ ہو جاتا ہے یہاں پہ آکے آپ نے سیمپل سے پہ کرنا ہے اب یہ ڈیٹا بیس آپ کا کریٹ ہو گیا ہے یعنی کہ اگر وہ آپ کو کہے نا آپ کو کہہ دے کہ آپ مجھے ایک نیا جیٹا بیس کا اندر نیا کالم یہ ٹیبل ایڈ کر کے دیکھاؤ تو آپ نے سیمپل کیا کرنا یہ ڈیٹا بیس آیا یہاں پہ اب اب نیو پہ کلک کرو گے نا تو یہاں پہ دیکھیں کہ وہ آپ سے ایک نیا ٹیبل مانگ رہا پھر یہ نیچے کالم آپ نیا ٹیبل کو جہاں پہ کوئی نام دو گئی اس کالم کے نام دے ایک نیا ٹیبل یہاں پہ جیسے اب یہ فیڈ بیک ہے یہاں پہ کسی اور نام سے اگر وہ آپ کو کہتا ہے کسی فیڈ بیک ٹیبل کے اندر آپ ایک نیا کالم ایڈ کر کے دکھاؤ تو آپ نے فیڈ بیک ٹیبل کے اندر کلک کرنا ہے اور سٹرکچر میں جانا ہے اور یہاں پہ یہ دیکھیں ایڈ لکھا ہوا ہے آپ یہاں پہ یہ ایڈ کالم کر سکتے ہیں کہ کس کے بعد کرنا ہے ٹھیک ہے یا سیمپلی دوسرا طریقہ یہ یہاں پہ کلک کریں یہاں پہ کریں اور یہ نیو تب بھی ہو جاتا ہے یا ایک ایسکیل کیری کے تھو بھی ہو جاتا ہے یعنی ایڈ کالم یہ وہ اس طریقے سے لیکن آپ نے بس یہی پہ جانا ہے اس کی ویسے مزید ڈیٹیل جو اس دوسری ویڈیو میں نے دی ہوئی ہے تو یہ آپ کا ڈیٹا بیس ہے جو آپ اس کو پچھلے بار اس نے آپ سے پوچھا تھا کہ آپ کا ڈیٹا بیس کہاں ہوتا ہے آپ کو نہیں پتا تھا کہاں ہوتا ہے آپ کا جو ڈیٹا بیس ہے وہ ڈیٹا بیس آپ کا یہ زیمپ اوپن کرو گے اس کو رن کرو گے دونوں کو پہلے دونوں کو ٹھیک یہ جو پہلے دو ہےناوکے ان کو آپ رن کرو گے پھر ایڈمنھ کی اوپر کلک کرو گے جب ایڈمن کے اوپر آپ کلک کرو گے آپ کے پاس یہ Produce ہوں گا یہاں پہ آپ کا ڈیٹا بیس ہوتا ہے اب ڈیٹا بیس آپ نے آپ کے heirایاں بہت собой دی کا بہت نیز پڑھا کچھ، یہ دوسری پرویوٹس کی ہے آپ کے پرویوٹ کرنیس ہے دیائٹا بیس ہے فیڈ بیک یم ایس یہ ڈیٹا بیس ہے یہاں پہ آپ نے اس پہ قلک کرنا ہے یہ فیڈBeAC معنی ہے یہاں پہ جتنا ڈیٹا ہے دیکھیں ابھی ہم نے کچھ بھی ایڈ نہیں کیا تو یہاں پہ ویسے سارا ڈیٹا شو ہو جاتا ہے اب اگر ان کے اندر ڈیٹا ہو نا مثال کے طرح پہ یہ بس ریزرویشن میں میں جاتا ہوں یہاں پہ اس کے اندر آپ دیکھیں تو اس کے اندر اگر ڈیٹا ہے تو یہ دیکھیں اس کے اندر یہ شو ہو رہا ہے ڈیٹا ٹھیک لیکن آپ کے ٹیبل کے اندر کوئی ڈیٹا نہیں ہے تو یہ شو نہیں ہوگا جب ہم ایڈ کریں گے تو ڈیٹا آپ کا سارا یہاں پہ شو ہونا شروع ہو جائے گا یہ اپنے اس کو دکھانا ہے اب ہم چلتے ہیں آپ کے پروژیکٹ کی طرح پروژیکٹ آپ کا ریڈی ہے جب آپ نیو پروژیکٹ کرو گے تو اس شکل میں آئے گا ٹھیک ہے اس میں آپ دو چیزیں ہوتی ہیں میں آپ کو مزید ڈیٹیل آپ کے پروژیکٹ کے اندر بتا دوں گا سب سے پہلے یہ ایک مینی فیسٹ ہے مینی فیسٹ کو آپ نے چھیڑنا نہیں ہے لیکن اس میں ہم نے دو چیزیں ایڈ کرنے ہوتی ہیں کیونکہ یہ آپ کا نیٹ سے چلے گا تو یہاں پہ ہم پرمیشن دیتے ہیں وہ اگر آپ سے قویشن کرے تو ہم اپلیکیشن کے پرمیشنز کہاں دیتے ہیں یعنی کی کیمرہ کی پرمیشن ایکسٹرنل سٹوریج انٹرنیٹ پرمیشن آپ نے سمپل اترا کہنا ہے کہ سر ہم یہ مینی فیسٹ میں اندر کے اندر دیتے ہیں یہ ایپ اور مینی فیسٹ تو یہ آپ کا ایک انٹرنیٹ کا میں نے پرمیشن مانگ لیا ایک ہمیں چاہیے وای فائی کا یہ ایک ہمیں چاہیے وای فائی اس ٹھیک ہے یہ ہمیں دو ہی کنیکشن چاہیے یہ آپ کے پرمیشنز ہوں گے اس مینی فیسٹ کے اندر آپ نے اور کچھ بھی نہیں کرنا یہ آپ کی ڈیل ختم آپ نے جو مین کام کرنا ہے جو آپ نے دکھانا ہے اسے ایک تو آپ نے یہ جاوہ کا فولڈر ہوتا ہے جاوہ کے فولڈر کے اندر یہ دیکھیں مزید تین فولڈر ہیں ہم نے نیچے والے دونوں کو ان دونوں کو جو میں نے ابھی آئیلٹ کی ہیں بلو کی ہیں ان کو چھوڑ دینا ہے اس اوپر والے ایرو کی اوپر کلک کرنا یہاں پہ آپ کی ساری بیک اینڈ کوڈنز پڑی ہوں گی ٹھیک ہے فرنٹ اینڈ وہ ہوتی ہے جو آپ یوزر کو نظر آ رہا تھا بیک اینڈ وہ ہوتا ہے جو سسٹم خود بیک پہ کرتا ہے مثال کے طور پہ آپ کو کلکولیٹر ملا ہوا ہے آپ کلکولیٹر میں آپ کا فرنٹ اینڈ دیا ہوا ہے یعنی کہ آپ لکھتے ہو وان ٹو پلاس ٹو ٹو کو دباتے ہو تو ٹو لکھا جاتا ہے ٹری کو دباتے ٹری لکھا جاتا ہے وہ آپ کا فرنٹ اینڈ ہے یعنی جب آپ ٹو پلاس ٹری کر کے انٹر کرتے تو اس کے بعد اس پانسر فائیو آ جاتا ہے وہ ہوتا ہے بیک اینڈ تو بیک اینڈ آپ کی ساری جو ہے اس جاوہ کے ابھی دیکھیں یہاں پہ فیلال ایک جاوہ کی فائل ہے مین ایکٹیویٹی یہ جاوہ کی فائل ہوتی ہے بیک اینڈ تو یہ ایک ہی ہے یہ ہم جتنے پیج کرتے ہیں وہ مزید پیجز بڑھتے جاتے ہیں یعنی کہ ایک پیج سے دوسرے تیسرے چوتھے میں جانا تو یہ بڑھتے جاتے ہیں تو آپ کی جو فرنٹ اینڈ ہے وہ اس آری ایس فولڈر کے اندر یہاں پہ ہوتا ہے لے ایوٹ کے اندر اب ایک چیز آپ کو بتا دوں ڈرائیبل جو ہے ڈرائیبل کے اندر آپ نے سیمپل جو کرنا یہ جو باتیں میں آپ کو بتا دوں یہ یاد رکھے گا یہ فائنل ڈیلیوریبل میں بھی آپ کے کام آئیں جو یہی ساری چیزیں ہیں باقی وہ آپ کو جو میں نے ویڈیوز بیجی ہیں وہ آپ دیکھیں گے تو آپ کو یہ چیزیں ویسے کلیر ہو جائیں گی تو یہ اس کو میں ابھی ابھی طرح دیٹیل سے نہیں جا رہا کیونکہ یہ کام لنبا ہو جائے گا اس لیے جو میں جا سٹا آپ کے پروڈیکٹ آگرہ رہا ہوں تو یہ اب کی فرنٹ اینڈ ہے یعنی کہ یہ دیکھیں آری ایس کے اندر آپ میں جانا ہے لے اوٹ فولڈر کے اندر جانا ہے اور اس کے اندر یہ مین اکیوٹی اس کے اندر فی لگی فرنٹ اینڈ ہے یعنی کہ یہ آپ کی دیکھیں کچھ بھی نہیں لکھا ہوا اس میں صرف ٹیکسٹ بھی ہیلو وارڈ لکھا اگر میں اس اپلیکیشن کو رن کرتا ہوں کمپائل کر کے تو آپ کو جو نظر آئے گا وہ جس یہ چیز نظر آئے گی ہیلو وارڈ ٹیک ہے یہ چیز بھی میں نے آپ کو اس ایک اور ویڈیو جو آپ کو بیجی ہے اس کے اندر یہ چیز بھی بڑی ڈیٹیل سے دی ہوئی ہے ٹیک ہے تو اس لیے آپ نے یہ پہلی بار رن ہونے میں تھوڑا سا ٹائم لگائے گا یہ دیکھیں کمپائل ہو رہا ہے تھوڑا سا یہ دیر لگائے گا تو اس کے بعد جب ایک بار رن ہو جاتا ہے اس کے بعد یہ دیر نہیں لگاتا اس کو تھوڑا سا جو ہے اب رن ہونے لیں ہم تب تک جو ہے نا ہم دیکھتے ہیں کہ کیا اگلا کام ہے تو یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس جو ہے نا ٹیک ہے یہ یہاں پہ آپ کی اپلیکیشن آ چکے یہ دیکھیں صرف ہیلو وارڈ لکھو گئے اگر میں یہاں پہ ہیلو وارڈ کی بجائے میں لکھتا ہوں ہیلو تائر ٹیک ہے ہیلو تائر لکھتے میں اس کو یہاں سے یہ آپ نے رن کرنا یہاں سے یہ اوپر ہوتا ہے یہاں پہ play کا بٹن پہ لے ایک تھا جب یہ رانے جگہ سے دو بٹن آ جائے اب اپنے اے پہ کلک کرنا ہے تو یہ جب آپ رن کریں گے پلائی ہوگا یہ دیکھیں پھر ہیلو گریڈل اور جو یہ کمپلیٹ ہوگا یہاں پہ ہیلو وارڈ کی بجائے ہیلو تائر لکھا جائے ٹیک ہے یہ سارا یہ آپ کا فرنٹ اینڈ ہے بیک اینڈ میں میں کچھ بھی نہیں کر رہا ٹھیک ہے تو بیک اینڈ میں بھی ہم نہیں کرتے ہم فیلال اس کا فرنٹ اینڈ بنائیں گے یعنی کہ یہ دیکھیں اب یہ کمپائل ہو چکا ہے یہ میسیج ہمارے پاس آگیا تو اس کی جو آپ کے پاس شو اور اب یہ یہاں پہ آکے آپ کو تائر شو ہو جائے گا یہ اپلائی چینجز کر رہا ہے یہ دیکھیں یہ ہیلو تائر تو یہ فرنٹ اینڈ ہے یہ جانے کہ یہ جو آپ نے آپ کو اس نے دکھایا یہ بنا کے یہ فرنٹ اینڈ ہے یہ ہم نے فرنٹ اینڈ بنانا پر اینک اندر فنکشنیلٹی سکرانے ہی ہم یہ فرنٹ اینڈ ضرور ہی نہیں ایسے ہی بنے یہ اس نے ایک ڈیمو دی ہے تو ہم ایک ڈیمو یہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں تو اس کے سب سے پہلے تو آپ نے یہاں پہ جو ہے نا لی آؤٹ ویسے ساری چیزیں نہیں سمجھاتی تو کوئی مسئلہ نہیں لیکن صرف آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ چیز کیسے بنی کہاں پہ بنی ٹھیک ہے تو اس لیے اگر آپ کو وہ کہے کہ آپ نئے ٹیسٹ ویو ایڈ کر کے دکھاؤ یا کوئی نئے بٹن ایڈ کر کے دکھاؤ تو آپ نے سمپل یہ کہاں سے رن کرنا ہے یہ دیکھیں یہ آپ یہاں پہ آئے ہیلو تاہر یہ آگیا اس کے لیے یہ آگے سے دو تین چیزیں ہوتی ہیں یہ اگر آپ ڈیزائن ویو میں جائیں یہاں پہ یہ دیکھیں ایک یہ بنا ہوئے ایک یہ بنا ہو میں نے اس پہ رکھو آپ اگر پکچر پہ کرتے ہیں سمپل تو یہ ایسے آ جائے گا اب یہاں سے آپ سمپل بٹن اٹھاؤ ٹیکس اٹھاؤ اٹھا کہ یہ سمپل یہاں پہ لگا دو تو یہ آپ کا اس میں ایڈ ہو جائے گا جو بھی آپ نے لگانا ہے ٹھیک ہے تو اس لیے میں اس لیے ایسے نہیں کرتا ہوں میں یہ دوسری طریقے سے ہی کروں گا ایسے سب سے پہلے ہم نے یہاں پہ جو میں ڈیزائن بناؤں گا اب یہاں پہ آپ کا سائٹ بھی نا پریو شو ہو رہا ہو گا ٹھیک ہے یہ جواب اہلو لکھا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ ہم لکھتے ہیں میں مثال کے طور پر یہاں پہ بنا دیتا ہوں فیڈبیٹ اپلیکیشن تو ایسے آیا ہوا ہمیں ضرورت نہیں ہے ہم یہاں پہ لکھ دیتے ہیں پلیز انٹر فیڈبیک ٹھیک ہے کچھ بھی لکھ دیتے ہیں یہ آگیا اب اس کام نے سائز رکھنا ہے ٹھیک ہے تو ان چیزوں کو ختم کا ڈیٹے ہیں یہ اوقات ہے جو بھی رکھنا ہے آپ نے میٹ پی رکھنا ہے یعنی انڈر پر یہ دیکھیں آپ انڈر پرشنٹ پر لائن چلی گئے آپ کی تو اس کی وٹ میں چلیں ٹھیک اتنی ہے پیڈنگ کیا ہوتی ہے اندر سے بخوا دینا فار اگزمپل میں اس کا بیگراؤنڈ لگاتا ہوں ٹھیک ہے میں اس کا کچھ بھی کلر دے دیتا ہوں یہ دیکھیں یہ کلر آیا اب اس کلر کو آپ نے چین کرنا ہے سمپل تو آپ نے کیا کرنا ہے اس کلر یہ جو آ رہا ہے باکس ہے اس باکس کی اوپر کلک کرنا ہے جو باکس کی اوپر کلک کریں گے یہ آپ کے پاس مختلف ٹائپس کے کلر آ جائیں گے اس کے اندر بہت سارے کلر ہیں آپ جہاں سے کلر سلیٹ کریں تو یہ دیکھیں اگر وہی کلر ہو گیا آپ پیڈنگ دیتے ہیں پیڈنگ یہ نہیں کہ یہ دیکھیں ٹیکسٹ جوڑی ہوئی ہے تو میں کہتا ہوں چاروں طرف سے جو ہمارے پاس ہو یہ اس طریقے سے وقفہ آ جائے یہ دیکھیں اس طریقے سے آپ ٹیکسٹ کا سائز بڑھا سکتے ہو اس کا کچھ بھی دے سکتے ہو یہ آپ ایک لفظ لکھو گیا تو دیکھو وہ سارا خود ہی آ جاتا ہے تو میں اس کا کرتا ہوں اٹھارا ایس پی ایس کی مطلبتہ سکرین پیکسل ٹیکس ٹائل کرنا ہے تو ٹی ایس یہ کچھ بھی لکھیں گے بول تو یہ آپ کی اپلیکیشن کا ایک حصہ تیار ہو گئے چھوٹا سا اب ہم نے نیچے یہ دیکھے کہ چار فیل بنانے ہے ٹھیک ہے وہ کہا رہا ہے یوزر فیڈبیک فارم آپ لکھ دو چلے ہم یوزر فیڈبیک فارم لکھنا ہے تو فیڈبیک فیڈبیک لکھ دیتے ہیں مسئلہ کون نہیں ہے یہاں پہ ہم ڈیٹیلز لکھ دیتے ہیں یہاں پہ ہم نے اب تین ایڈیٹ ٹیکس بڑھانے کیونکہ یہاں پہ ہم نے پہلے ایسے رائٹ اینگل بریکٹ لگانی ہے تو دیکھیں یہ نیچے سارا دے رہا ہے آپ نے سمپل ای لکھنا ہے جو دیکھیں خود ہی آگیا ایڈیٹ ٹیکس اس کی اوپر آپ نے ٹیپ کا بٹن دبانا ہے جو ایسے آ جائے گا وہ کہہ رہا ہے کہ کتنا آپ نے ویچ پیرنٹ رکھنا ہے ہائٹ اس کی آپ سکسٹی ڈی بی کار دیں ٹھیک ہے کہ کتنا آپ نے چوڑا رکھنا ہے یہ اب آپ نے اوپر سے اس کا وہ کتنا دینا ہے ٹھیک ہے یہ آپ چیزیں اس کا بتانی آپ نے مطلب مارجو نے اپنے پر سے کتنا دینا ہے کہ یہاں پہ میں دیتا ہوں پندرہ مطلب یہ یہاں سے یہ جھڑا ہوا تھا جہاں سے اتنا آ جائے اب دیکھتا ہے ہنٹ جیسے وہ اندر بوجہ بوجہ سے لکھا تو اسے ہنٹ کہتے ہیں تو یہاں پہ ہم لکھیں گے سمپل انٹر یور ای میل تو یہ کہ یہ ہنٹ آگیا اب اس کے اندر اگرام نے وقفہ دینا ہے یا کچھ بھی کرنا ہے ٹھیک ہے جیسے یہ آیا ہوئے تو اس کے لئے اندر اگرام وقفہ یہ آپ جتنی اچھی ڈیزائننگ کریں گے اتنی یہ اچھے بنے گا لیکن میں زیادہ اچھی ڈیزائننگ نہیں کہا رہا کیونکہ سپرویزر کو آپ کا پتہ ہے کہ آپ کو کچھ نہیں آتا تو لیکھ زیادہ اچھی ڈیزائننگ ہوئی تو وہ پھر آپ کو پتہ پہنم اپنگے کرے گا تو خیر یہاں پہ ہم سمپل ایک بیگراؤنڈ لگا دیتے ہیں بیگراؤنڈ کا کلر کوئی بھی آپ دے دیں ٹھیک میں نے یہ دے دیا میں اس کا سمپل جائے یہاں سے مدھم سا کوئی ہلکا سا کلر رکھتا ہوں ٹھیک ہلکا سا کوئی بھی کلر رکھ لیتے ہیں یہ رکھ لیتے ہیں یہ آگیا ہم سمپل یہاں پہ ایک کام کر لیتے ہیں ہم یہاں پہ لکھ لیتے ہیں مارجن اس مارجن کو ختم کر دیتے ہیں صرف مارجن کے مطلب تک چاروں طرف سے لے گا ٹھیک ہے مارجن یہاں پہ ہم لکھ دیتے ہیں پندرہ ڈیپل تو یہ دیکھیں چاروں طرف سے اس نے پندرہ کر دیا آپ اندر سے یہ دیکھیں ٹیکس بلکل ایک ساتھ جوڑی ہے اس سے کہتے ہیں پیڈنگ یعنی کہ یہ انٹر ایمیل دیکھیں ہم بلکل سٹارٹنگ ہیں ہم سمپل پیڈنگ لیفٹ کریں گے لیفٹ کا مطلب کہ صرف یہ اے آگے آئے تو یہ ہم دس اس پی دس ڈیپی کر دیتے ہیں یہ کچھ بھی آپ رہ سکتے اپنے ضرورت کے مطابق ٹھیک ہے یہ آپ کی ایمیل کا ہو گیا اور اس کو یہ ہم نے ایک آئی ڈی دینی ہے جیسے اب آپ کی آئی ڈی ہے تو آپ کو آپ کے نام سے نہیں بلکہ نہ آپ کی جنڈر سے پچانتے ہیں نہ آپ کے نام بھی دے سکتے ہو آپ جو مرضی ہے دے دو ٹھیک ہے میں یہاں پہ لکھ رہا ہوں ای ٹی ایمیل یعنی کہ ایڈی ٹی ایمیل ٹھیک ہے اب آپ نے اس کو سمپل یہاں پہ یہ ایسے بیک سلیش لگانا ہے فارورڈ سلیش اس کو کلوز کر دینا یہ ایک فیلڈ بیک ہمارے پاس ایک ایڈی ٹیکس بنی جا اسی طریقے سے اسی کو کاپی کریں نیچے دو اور بنا لیں یہ یہ دیکھیں دونوں بن گے تین ہمارے پاس بن گے اس اس والے کام چینڈ کرتے ہیں ٹھیک ہے اس کی ہم لکھ لیتے ہیں انٹر سبجیکٹ انٹر فیڈ بیک سبجیکٹ اس کی آئی ڈی جو ہر کی الگ ہوتی ہے آپ جیسے آپ کی جو آئی ڈی وہ کسی اور سٹوڈن کی نہیں ہے ہر سٹوڈن کی الگ لگ ہے اس لیے در بھی ہر کی آئی ڈی الگ لگ ہوگی ای ٹی سبجیکٹ یہ دیکھیں ویسے یہ ریڈ رڈ دے رہا کیوں ہوں یہ اور میسیج یہ ہے تو اس کا ہم لکھ دیتے ہیں ای ٹی میسیج کچھ بھی نام دے سکتے تو اس کی یہ جو ویٹت ہے نا یہ آپ نے تھوڑا زیادہ بڑھا کرنا ہے انکہ اس میں دیکھیں نا یہ زیادہ بڑھا ہے تو ہم نے زیادہ بڑھا کرنا ہے تو یہاں پہ اس کی ویٹ بجائے ساٹھ کے ہم ڈیڑھ سو کر دیتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ تنا بڑھا ہو گیا آپ جیتنے مرضی بڑھا سکتے ہو ان ای ٹی رکھ سکتے ہو اور یہ جو ٹیکس پہ لگا دیکھیں اگر ہم اس کو سراد میں ویسے تو اس نے یہ ایسا ہی کیا ہوگا ہے لیکن ہم نے ایسا نہیں کرتے تھوڑا سی سوچا خوبصورت کر کے لگتے ہیں اس ٹیکس کے یہ جو نا کیونکہ اب ہماری ٹیکس جو اگر میں اس کو رن کرتا ہوں اب آپ دیکھیں نا ہمارے پیسے پہلے یہ صرف اتنی تھی ایلو تائر لیکن اب ہم اس کو رن کریں گے تو جو ہی یہ کمپائل ہو کے رن ہوگا اگر تو ہمارے پاس جو جو پریویو دے رہا یہ اس قسم کا جانا پہ ہمارے پاس سبلکیشن ہے جائے یہ فرنٹ اینڈ آپ کا بن گیا اب یہ کمپائل ہونے تاک جو ہیں نا ایلویٹ کریں یہ کمپائل ہو گیا اب یہ اپلائی چینجز کر رہے ہیں یہ کہہ رہا کہ رینسٹال لینڈ انسٹال کیوں کہ ہم نے وہ چین کی ہے اس میں بہت کچھ چینجز کی ہیں بہت دور دور انسٹال کہہ دیتا ہے بہت دور انسٹال کے اپلائی کرتے ہیں بہت دور انسٹال کرنا پڑتا ہے ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس انسٹال لینڈ انسٹال ہوگا یہ آگیا یہ دیکھیں سیم ہمارے پاس وہی اپلیکیشن بن گئی اسی طرح کا ڈیزائن اس کا اگر آپ نے اوپر سے دینا ہے تھوڑا سا وقفت دینا ہے تو وہ بھی آپ یہاں سے نا مارجن ٹاپ یہ اوپر والے کو مارجن ٹاپ لکھ لیں کتنا جی پاندرہ ڈی بی ٹھیک ہے یہ اوپر سے نیچے آگا تو اس کو ہم اس طریقے سے کر سکتے ہیں اب ہمارے پاس اس کو اگر اپلائی کروں گا تو یہ آگے گا اب ہم نے نیچے یہاں پہ ایک بٹن بھی لگانا ہے کیونکہ جیسے سینڈ والے بٹن ہوگا جیسے یہ بنا ہوا ہے ٹھیک ہے یہ نیچے تو اس سینڈ والے بٹن کو بھی ہم نے بنانا ہے تو سیمپل ہم کیا کریں گے یہاں پہ ہم اب ایسے لیس تین سائن اور کیپیٹل بی بٹن یہ دیکھیں بٹن آگیا اب یہاں آپ اس کا میچ پیرنٹ کر دیں اور اس کو اس کو سکسٹی ڈی بھی کر دیں گا ریپ کنٹائنٹ ریپ کنٹائنٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ جس دن اس کی ہائٹ ہے وہ خود ہی اس کو آٹومیٹکلی لے لے گا اور یہاں پہ آپ ٹیکسٹ لکھیں آپ پہ لکھیں سینڈ ٹھیک ہے ٹیک ہے ٹیکسٹ کے اندر جو لکھیں بٹن کا وہی نام ہوگا اس طریقے سے بٹن کی آئی ڈی بھی دینی ہے ہم نے تو بی ٹی این سینڈ لکھ دیتے ہیں یا کچھ بھی آپ نام دے سکتے ہو اس کے اگر آپ نے کوئی پیڈنگ شیڈنگ دینی ہے مارجن مطلب دینا ہے فار ایزمپل میں کہتا ہوں کہ مارجن اس کا لیفٹ سے جو ہے وہ پچیس ٹی پی ہو جائے اس طریقے سے دیکھیں پچیس ٹی پی یہدر آگا ہے اس طریقے سے رائٹ سے بھی آپ کر سکتے ہیں تو اس کا یہاں سے ہم لیفٹ کی بجائے رائٹ کر دیتے ہیں میں دیکھیں پچیس ادھر آگا ہے اس کا کوئی بھی نام بھی دے سکتے ہو جیسے اس نے دیا ہوئے تو ہم یہاں پہ یہ ڈیفالٹ میں سے یہ آپ رٹہ لگا لیں ہیش آگے دو بار ایف اور چار بار زیرو لگا لیں یا چار بار یہ ڈو انڈر تو یہ آپ کا کلر یہاں پہ آ جائے گا تو اس کو سنگلی آپ نے یہاں پہ جانا ہے اگر آپ کو کلرز نہیں میرے نیٹ سے بھی آپسائچ کر سکتے ہیں یہاں پہ یہ دیکھیں مختلف قسم کے کلر ہیں جو آپ مرضی اپلائی کر دو یہ دیکھو اب بلیک ہو گیا تو میں یہاں پہ بلو کیا گیا تو یہاں پہ ہم بلو ہی کرتے ہیں ٹھیک ہے چلو بلو یہ بلو کلر کر دیتے ہیں یہ تب دیکھیں اس کے اندر ٹیکس نہیں نظر آ رہی کیونکہ ٹیکس جو ہے وہ بلیک ہے اور یہ بلو بلیک اور بلو مکس ہو گیا تو یہاں پہ آپ نے لکھتے ہیں ٹیکسٹ کلر یہ دیکھیں جو آپ نے کام کرنا ہے سیمپل وہ ہی لکھتا ہے تو اس کا کلر ہم نے وائیڈ کرنا ہے تو وائیڈ کلر کا جو کوڈ ہوتا وہ چھ بار ایف ہوتا ہے اگر نہیں جا تو کوئی مسئلہ نہیں میں نے آپ کو بتایا یہاں پہ آپ سیمپل ہیش اگر چھ بار ایف لگا لیں تو یہاں پہ یہ ڈباس آ جائے گا پہ جو مرضی کلر اپلائی کر دیں اس کو پر کلک کریں گے تو یہ آپ کے ایک ایکٹیوٹی کا بانے گا لیکن یہاں پہ ہم نے دو ایکٹیوٹی بنانی ہے ایک یہ بنانی ہے ایک ہم نے بنانی ہے تو یہاں پہ ہم نے کیا کرنا ہے یہاں پہ سیمپل ہم نے ایک کام کرنا ہے یہاں پہ ہم نے یہ مین پیج ہے اس مین پیج کے بجائے ہم یہاں پہ اچھا سوال پہلے اس کو ہم کلوز کر دیتے ہیں یہاں پہ یہ ایک کلوز ہوگا ٹھیک ہے یہ آپ کا فرنٹ ہے اگر میں اس کو آپ کمپائل کر کے رن کروں تو یہ آپ کے جتنا بھی ہم نے بنایا ہے وہ اب یہاں پہ آپ کا مکمل طور پہ شو ہو جائے گا آپ کا فائنل ڈیلیوریبل کے ساتھ میں ویڈیو نہیں بنا سکتا کیونکہ وجہ یہ ہے کہ وہ بہت بڑا ہے ٹائم نہیں ہوگا لیکن ٹیسٹ فیز میں آپ کو میں ڈیٹیل سے بتا رہا ہوں امید ہے کہ فائنل ڈیلیوریبل میں بھی اسی طریقے سے ایکٹیوٹیز کریئیٹ ہوں گی اسی طریقے سے بیک اینڈ کی کوڈنگ ہوتی ہے سارا کچھ اسی طریقے سے ہوگا ٹھیک ہے صرف وہ یہ ہے کہ وہ پروڈیٹ بڑا ہوگا جس لئے آپ اگر یہ سمجھ گئے تو آپ کو وہ بھی سمجھ جائے گی باقی ڈیٹا بیس کیسے بنانا ہے وہ بھی آپ کو پتہ چاہے گیا اب آپ کو بنانا تو نہیں پڑے گا کیونکہ میں نے بنا دیا لیکن اس کا ڈیٹا کیسے شو کرنا ہے وہ بھی آپ کو اسے میں ویڈیو میں بتاؤں گا تا انشاءاللہ وہ بھی آپ کو پتہ چل جائے گا اور فائنل میں بھی سہم وہی طریق ہے یہ دیکھیں یہ اب ہمارے پاس فیڈ بیک بن گیا اب اس کی کیونکہ بیک اینڈ کوڈنگ کوئی بھی نہیں ہوئی یہاں پہ میں جو مرضی یہ لکھوں میں بٹن کو بے شک کلک کروں ٹھیک ہے تو یہ کیا کرے گا یہ آپ کا یہاں پہ دیکھیں کچھ بھی نہیں ہو رہا کیوں کیونکہ اس کی بیک اینڈ نہیں ہاں بیک اینڈ کوڈنگ سے اس کے سارا کچھ کرائیں گے تو یہ ہوگا اور یہ ٹیکسٹ اگر ہم نے سٹارٹنگ میں لگانی ہے تو ہم یہاں پہ کہہ لکھیں گے ٹیکسٹ الائنگ وینڈ ٹیکسٹ سٹارٹ نہیں سوری یہ اب یہاں پہ ورننگ کر رہا ہے اس کو کیوں بھی یہ در سکھا رہا ہے تو یہاں پہ ہم اس کی ایک لگا دیتے ہیں گریوٹی اور اس کو ہم کر دیتے ہیں ٹاپ ٹھیک ہے اسی طریقے سے ہم اس کی یہ یہ دیکھیں ٹیکسٹ ہوا ہماری اوپرا یہاں پہ یہاں سے ہی آپ سٹارٹ ہوگی وہاں سے نہیں ہوگی تو اس لئے یہ چیز آپ ڈیان میں رکھئے گا اچھا خیر اب ہم نے مکنک میں کہہ رہا ہوں کہ ہمیں بنانی ہے دو اکٹیوٹی تو ہم سمپل یہاں پہ ایک اکٹیوٹی بناتے ہیں ٹھیک ہے اس اکٹیوٹی کا میں نام یہاں پہ نیو اکٹیوٹی بنانی ہے آپ نے سمپل ہی دیکھیں اب یہاں پہ ایک بیک انڈ کی فائل تھی ایک ہی فرنٹ انڈ کی تھی اب میں جو ہی اکٹیوٹی میں جاؤں گا یہاں پہ امٹی اکٹیوٹی اب اس کا ماں نام رکھ دیتا ہوں فیڈ بیک ریجسٹر فیڈ بیک نام رکھ دیتے ہیں ہم اس کا یا فیڈ بیک ریجسٹر ہے ٹھیک ہے ریجسٹر یہ انٹر یہ آپ کا ریجسٹر والا ہے ایک اور یہ دیکھیں اب یہاں پہ دو پیج ہو گئے ہیں اور یہ بھی دو پیج ہو گئے ہیں اب اس والے کے اندر کچھ بھی نہیں ہے ٹھیک ہے میں یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ ہماری جو ہے نا لانچ والی جب لانچ ٹائم ہونا تو اس وقت ہمارے پاس دو بٹن شو ہونے چاہیے ان میں سے ہم ایک بٹن کے اوپر کلک کریں گے تو وہ ریجسٹر میں چلا جائے دوسری پہ اگر کلک کریں تو وہ ریٹیور والے میں چلے جائے اس کے اندر ہم یہ کہ یہ جو میں نے سارا کوڈ لکھا ہے اس کو سمپل میں سلیکٹ آل کرتا ہوں ان کے یہاں سے میں کٹ کر لیتا ہوں اور اس کے اندر پیسٹ کر دیتا ہوں تو میں اکٹیوٹی نہیں ہے کیونکہ یہ ہمارے کیا ہے فیو بیک ریجسٹر تو یہ ہمارے پاس اب دیکھیں مین والا ہمارے پاس جب یہ لانچ ہوگا اچھا ایک منٹ اس کو ہم ختم کرتے ہیں سارے کو کیونکہ یہ اب ہمیں نہیں چاہیے سارے مدی ریب اپ ڈبی لانچ ہوگا نا ابھی تو یہ خیر تو بہت پرانے والا ہوگیا تو اس میں ہم میں نے اکٹیوٹی میں ہمیں چین کر رہے ہیں پہلے میں پہ یہ فارم شروع ہوتا تھا میں نے فارم یہاں سے ڈیلیٹ کر دیا ہے میں یہاں سے چاہتا ہو کہ یہاں پہ ایک اور ٹکسٹ ویو ہو ٹھیک ہے اور ٹکسٹ ویو یہاں پہ نہیں میں جس دو چیزیں شنگی ہو جانا کہ یہاں پہ ایک ٹکسٹ ویو ہمانا چاہیے ٹک ہے اور اس کا ہم کر دیتے ہیں چیزےoksر pit اس کا بھی ہم کر دیتے ہیں ref content اور یہاں پہ ٹکسٹ میں میں لکھتا ہوں میں لکھتا ہوں میں لکھتا ہوں پلیس سیلیکٹ این اوپشن اور اس کا سائز آپ جتنا مرضی ہے دے دو اس کو اگر آپ نے سینٹر ماں کرنا ہے تو یہ ٹیکسٹ سینٹر یہ دیکھ سینٹر ماں ہو گیا اس کے بعد ہم نے یہاں پہ اس کی یہ جو ایرر دے رہے اس کے اوپر اس یہ آگیا اب یہاں پہ ہم نے ایک چیزہ اور کرنی ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ سارے کا سارا نیچے یہاں پہ اپلیکیشن کے سینٹر ماں آئے ابھی ہم خیر نیچے ایک بٹن بناتے ہیں اس بٹن کا بھی ہم کر دیتے ہیں میچ پیرنٹ اس کا نہیں کریں گے اس کا ہم ریپ کنٹنٹ اور اس کی ٹیکسیں وہی والی بات ہے جو ہم نے پہلے کی ہے تو یہاں پہ ہم اس کی جو ہے نا لکھیں گے ریجسٹر فیڈ بیک یعنی کہ دو بٹن ہمارے پاس آگے نا ایک ریجسٹر فیڈ بیک ہے اور اس کی ہم آئی ڈی بھی دے دیتے ہیں بی ٹی این ریجسٹر یا یہاں پہ آجی نہیں ہم سمپل یہاں پہ ایک اور کام کرتے ہیں شارٹ میں کیونکہ ہم نے ایک ہی کام کرنا ہے اس سے تو یہاں پہ ہم لکھتے ہیں آن کلک آن کلک کے آتا ہے کہ اس بٹن کے اوپر جب ہم کلک کریں تو یہ فنکشن ہوں میں یہاں پہ کرتا ہوں ریجسٹر فیڈ بیک اور یہ ہمارا کلوز ہو گیا ٹھیک ہے اس کا سمپلی بلکہ ہم مارجن بھی دے دیتے ہیں مارجن بیس ڈی بھی دے دیتے ہیں اب اسی طریقے سے ایک اور بٹن ہم نے بنانا ہے یہ تو اس کا ہم لکھ دیتے ہیں اپن ریٹریف فیڈ بیک اور اس کا ہم ادھر لکھ دیتے ہیں ریٹریف فیڈ بیک تو یہ ہمارے پاس دو بٹن بان گئے ٹھیک ہے اب اگر ہم اس اپلیکیشن کو رن کرتے ہیں تو یہاں پہ دیکھیں اب یہ خالی آ رہی تھی لیکن جو ہی ہم رن کریں گے تو اس کی اوپر ہمارے پاس کیا ہوگا کہ وہ دو بٹنز آ جائیں گے یہ والے بنے ہوئے پھر ہم اس کی بیک اینڈ کوڈنگ سٹارٹ کرتے ہیں یہ دیکھیں یہ اب آگے اب ایک ان بٹنز کے اوپر کلک کریں علاکہ ریجسٹر بٹن کے اوپر جو ہم کلک کریں تو یہ اس کو ادھر جانا چاہیے تھا اس پیج بھی لیکن یہ ادھر نے گیا بند ہو گیا کیوں کیونکہ اس کی بیک اینڈ کوڈنگ ہی نہیں ہے ہم نے بیک اینڈ کوڈنگ کرنی ہے تو ہم نے کیسے کرنی ہے ہم نے سیمپل اس کی مین ایکٹیوٹی میں جانا ہے یہ دیکھیں نا آپ کو کیسے پتہ جائے کہ اس کی بیک اینڈ کونسی ہے مین اور اسی سیم یہی ایکٹیوٹی ہے اب ریجسٹر فیڈبیک اور اسیم اس کا یہ نام تو اوپر سے آپ کو اس کی فیڈبیک بیک اینڈ اولی یہاں سے بھی پتہ چل جائے گا ٹھیک ہے تو ہم یہاں سے اس کا وہ میتھڈ کرتے ہیں بیک اینڈ میں سیمپل آلٹ انٹر میں نے کیا تو یہ آگے میتھڈ یہاں پہ ہم ایسے اگر دو ڈبل ہیش لے بیک فارورڈ سلیش لگائیں اس کا مطلب کمٹ کرنا میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں اوپننگ ریجسٹر فیڈبیک یہ باتا ہے جیس جیوزر کو بتانے کے لیے کہ ہم یہاں پہ کیا کر رہے ہیں اپنی یاد دانے کے لیے تو ایک ایکٹیوٹی سے دوسری ایکٹیوٹی میں جانے کے لیے بھی میں نے ہر ویڈیو میں بتایا ہوگا ہے تو ہم ایسے ہی یوز کرتے ہیں یہ ویڈی کمانڈ آپ کو کمانڈ بے شک جاد نہیں ہو لیکن پتہ ہو کہ ایک ایکٹیوٹی سے دوسری ایکٹیوٹی میں کیسے جاتے ہیں تو یہاں پہ ہم اس ایکٹیوٹی کا نام لکھیں گے جیس ایکٹیوٹی کے اندر ہم ہیں ہم ہیں مین ایکٹیوٹی ڈاٹ ڈیس یعنی کہ اس ایکٹیوٹی کے اندر کال کاما اب یہاں پہ ہمارا کیا ہے ریجسٹر فیڈبیک اچھا فیڈبیک ریجسٹر ہے یعنی کہ آپ نے اس کلاس کا نام دینا ہے یہ جو کلاس دی ہے یہ جیسے آپ یہ لیٹ سائٹ پہ بلو نظر آر ٹھیک ہے ریجسٹر فیڈبیک ڈاٹ کلاس اب کیا ہوگا آپ سیمپل جو ہی میں اس بٹن کے اوپر کلک کروں گا نا تو یہ ادھر چلا جائے گا اسی طریقے سے اس کا بھی میں بیک اینڈ جو ہے کوڈ لکھ دیتا ہوں تو یہ دیکھیں اب میں اگر اس اپلیکیشن کو میں رن کرتا ہوں تو اب یہ کیا کام کرے گا جو ہی میں اس فیڈبیک بٹن کے اوپر کلک کروں گا ریجسٹر فیڈبیک والے کے وہ اس ریجسٹر والے میں چلا جائے گا تو ریٹریول والا اگ بھی ہم نہیں کیونکہ ایکٹیوٹی نہیں بنائی تو اس لیے اس کو میں نے خالی چھوڑ دیا یہ دیکھیں اس کا بعد نام کرتے ہیں یہ اب دیکھیں میں جو ہی ریجسٹر کے اوپر کلک کرتا ہوں تو یہ ہمارا اس ریجسٹر والے ایکٹیوٹی میں آگیا جو ہم نے بنائی تھی یہ والی ٹھیک ہے پہلے مین میں بنائی تھی پھر اس کو کافی پیسے درکار لیا بیک کرتے ہیں تو یہ واپس اسی ایکٹیوٹی پر چلا جائے گا ٹھیک ہے اس نیچے والے سے ابھی کچھ نہیں ہوگا کیونکہ اس کا ہم نے کوئی کوڈ لکھا نہیں ہے ادھر بھی جو کوڈ لکھیں گے وہ ہی ہوگا اگر آپ یہاں پر میسیج ہو کرنا چاہتے ہیں جو بھی کرنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے تو اگر ان ایٹم کو آپ نے سٹارٹنگ میں لانا ہے اے سینٹر میں لانا ہے ویسے یہاں پہ بھی ٹھیک ہے اگر سینٹر میں لانا ہے تو تھوڑا سا یہاں پہ نا ایسے اتنی ضرورت نہیں ہوتی ہیں چیزوں کی آپ اس لیے پریشان نہیں ہونا یہاں پہ آپ لکھیں گریوٹی سینٹر ورٹیکل یہ صرف سینٹر لگ دیں یہ دیکھیں اس نے سینٹر کر دیا اس کو مطلب آپ یہ جو آپ کے بٹن شٹن جو بھی ہیں یہ آپ کے یہاں پہ اتکور کے بجائے یہاں پہ سینٹر میں شو ہوں گے اور اگر اس کا بیک گراؤنڈ آپ نے چین کرنا ہے کلر شرد دینا ہے تو وہ بھی آپ یہاں سے بیک گراؤنڈ کو دے سکتے ہیں یہاں پہ آپ سمپل وہی لکھیں گے بیک گراؤنڈ جیسے ٹیسٹ کر دیا تھا بٹن کا دیا تھا تو یہاں پہ آپ بیک گراؤنڈ لکھیں جو کلر دیں گے وہی کلر یہاں پہ لگ جائے گا ٹھیک ہے تو اب یہ ہمارے پاس یہ جو یہ دیکھیں اب یہ سینٹر میں آگا ہے تو یہ ہمارے پاس اس میں چلا گیا اسی طریقے سے ہم نے آپ دوسری اکٹیوٹی بنانی ہے ریٹریول والی تو اس کا بھی سمپل ہم یہی کام کرتے ہیں یہاں پہ رائٹ کلک کیا نیو میں گئے اور یہاں پہ ہم آگے اکٹیوٹی میں اور یہ ہم آگے اس میں یہاں پہ جو مرضی اکٹیوٹی کا نام دیں میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں ریٹریو فیڈ بیک یا فیڈ بیک ریٹریو بھی لکھ دیتے ہیں فیڈ بیک ریٹریو انٹر جو انٹر کیا یہ بھی نئی اکٹیوٹی کریٹ ہو گئی اب اگر آپ یہاں پہ اس کو کوڈ لکھیں گے ٹھیک ہے یہاں پہ ہم اگر یہی کوڈ اس کو کافی کر لیتے ہیں ان بریکٹس کے اندر یہاں پہ پیسٹ کر دیتے ہیں یہاں پہ اب اس فیڈ بیک اگر میں اب اس کو کانتا ہوں تو یہ اس بٹن سے بھی یہی فیڈ بیک کی والی اوپن کرے گا لیکن میں یہاں پہ فیڈ بیک کی بجائے میں کیا لکھ دیتا ہوں فیڈ بیک ریجسٹر کی بجائے فیڈ بیک ریٹریو اب یہ ریٹریو والی اوپن ہو گئی تو یہ اس طریقے سے مطلب ہمارے پہلی اکٹیوٹی کا تو کام کمپلیٹ ہو گیا ٹھیک ہے تو اب ہم ان کی کرتے ہیں بیک اینڈ ٹھیک ہے اس کی ریجسٹر والی کا تو ہم کام کر لیتے ہیں اس کے آپ نکت دیکھیں ہم بھی کچھ نہیں بنایتے یہ ساری خالی ہے تو یہاں پہ ہم اگر بنانا چاہیں سیمپل تو یہ اس نے دیکھیں یہ جو اس نے فرانٹ اینڈ دیا ہوا اس کا یہ ہے کہ ایک فیڈ بیک ریٹریوال فارم نام آئے اور یہاں پہ انٹرویو ریمیل اڈریس اور ایک بٹن آجائے بس تو سیم ہم یہ کام یہاں پہ کر لیتے ہیں بنا لیتے ہیں اس کو اس کا وہی کام کو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ آپ یہاں پہ اس کی بجائے آپ لینیئر لے آؤٹ اور اس کی اورینٹیشن یعنی کہ ورٹیکال کے اوپر سے نیچے بٹن بنانے ہیں ہم نے یہ اس طریقے سے ہیں یہاں پہ ہم ایک اور لینیئر لے آٹ بنا لیتے ہیں کیونکہ ہم نے وہ بیگراؤنڈ سا دینا آر ایک کو تو میچ پیرنٹ ریپ کانٹنٹ اور اس کی پیڈنگ دے دیتے ہیں ہم پیڈنگ صرف چاہیے ہم کو پچیس ڈی پی ہو جائے اور اگر اس کا بیگراؤنڈ کرنا ہے ہم نے یہ آگیا ٹھیک ہے تو اب اس کا کوئی بیا بیگراؤنڈ جہاں سے دے سکتے ہو جو مرضی ہے میں یہ ہی دے رہا ہوں تو اب آپ کا کیا آگیا یہاں پہ اس کی آپ کا سینگ یہ چیز آگئی اب آخری چیز جو ہم نے اس کی کرنی ہے جب ہم یہاں پہ ایسے کلوز نہیں کریں گے اس کو ایسے کلوز کریں گے کیوں کیونکہ ہم نے وہ بٹنز وغیرہ جو بنانے ہیں اس کے اندر بنانے ہیں اگر اس کے باہر بنائیں گے نا یہ دیکھیں میں بٹن بناتا ہوں پہلے ایڈٹ فیل ہی کر لیتے ہیں ایڈٹ فیلڈ میچ پیرنٹ ریپ کانٹنٹ جا رہا ہے کی بجائے اس کا وہی سکسٹی ڈی کی کر دیں سکسٹی ڈی کی آگیا ہنٹ آگیا ٹھیک ہے ٹیکسٹ نہیں لکھیں گے ہم ہنٹ لکھیں گے ہنٹ ہنٹ ہنٹر یار ای میل وہ جو مجم سے نظر آتا ہے اس کا بھی سیم ایسے بیگراؤنڈ کر لو آپ اگر چین کرنا ہے تو ایسے ضرورت تو نہیں ہے لیکن چلو چین کر لیتے ہیں یہ آگیا ایسے ہیں وہی کام بے شک اپ اس میں جو ہم نے پیچھے سیکٹیو ٹو ریجسٹر والی میں بنایا ہے اس کو کاپی پیسٹ بھی کر سکتے ہیں ایسے یہ آپ سے وہ بنوائے گا نہیں لیکن اگر وہ کہہ دے آپ اس کو کس طرح ایک نئے ایف ٹیکس فیلڈ ایڈ کر دو یہ بٹن ایڈ کر دو وہ اپنے اس طریقے سے کرنا ہے یہاں پی لکھنا ہے جسٹ ایک لفظ لکھو کہ آ جائے گا نہیں تو آپ نے یہاں پی اس والے میں جانا اور یہاں سے ڈراپ ڈریک والا کام کر دیجئے گا خیر یہاں پہ اس کا یہ آگیا اور تیڈنگ لیٹھ جو ہے وہ پندرہ یہ آگئی اور اس کا جو ہم لکھتے ہیں مارجن مارجن ہم پچیس ڈیپی کر دیتا ہیں یہ آگیا ٹھیک ہے پٹے اس کی بٹھایا بے شک بیس ڈیپی کر دو یہ آگیا اور اس کی ایسے ہی ایک آئی ڈی دو ہوگی یونیک سی ٹھیک ہے میں اس کا دے دیتا ہوں ای میل آر ایل یہ جو بھی کیونکہ یہ آر ای ڈی ای میل والا در یوز ہوئے لہذا ہم نے اس کا نام چین کر دیتا ہے تو یہ دیکھیں یہ باہر بنایا ہے اگر ہم نے اس کے اندر بنایا ہے تو ہم جسٹ ان دو کے اندر جیسے یہ بنایا ہے نا اس کے اندر یہاں سے سپورے کو کٹ کریں گے اور اس کے اندر دے دیں گے اب یہ دبے کے اندر آگیا ٹھیک ہے اس ٹھیک ہے ہم اس کا تیکسٹ ویو بھی بنائیں گے تیکسٹ ویو چاہیئے ہمیں ٹھیک ہے یہاں پہ تیکسٹ ویو آگیا یہ آگیا تو یہاں پہ ہم بڑا سا لکھ لیتے ہیں جیسے اس نے کہا فیڈبیک ریٹریویول پر فارم اس کی ایڈی دینے کے ہمیں ضرورت نہیں ہے کیونکہ اس کو ہم نے کہیں بھی یوز نہیں کرنا تو بے گیا ہم کی ضرورت نہیں آنا ہے ٹھیک ہے ہم اس میں بڑا سا آپ لکھتے ہیں ٹیکسٹ سائز جو آپ کا ہے وہ آپ اٹھائیس ایس پی اٹھائیس ایس پی تو بہت بڑا ہو جاتا ہے بائیس ایس پی لکھ دیتے ہیں اور یہاں پہ ہم نے جو کام کرنا ہے اگلا وہ یہ ہے کہ اسی طریقے سے ہم نے یہاں پہ ایک جیسی بات بٹن بنانا ہے جیسے یہ بنا ہوئے تو اس طرح سے سیم وہی طریقہ ہم نے بٹن بنانا ہے تو بے شک بٹن بے بنا لو یہاں سے کپی کار لو میں ٹائم مچانے کے لئے اسی بٹن کو کپی کار کے اسی کو تھوڑا بوت چین کار دوں گا ٹھیک ہے یہ اس کی نیچے ہم نے بنا لیا یہ بٹن ایسے یہ دیکھیں سینڈ کی بجائے ہم جہاں پہ لگ دیتے ہیں ریٹریو ڈیٹا یہ جو مرضی یہ لیکھتے ہیں تو اس کی آئی ڈی جو ہم دیں گے وہ بٹن ریٹریو تو یہ آ گیا اب یہاں پہ ہم نے ڈیٹا شو کرنا ہے ٹھیک ہے جو بھی ڈیٹا ڈیٹا جتنا بھی آپ کا شو ہوتا ہے وہ آپ کا ہوتا ہے لسٹ ویو میں لیکن یہاں پہ وہ ایک کام کہہ رہا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ ży . آج تکرک تکرک تکرکت اس نے تکرمی جتنا بھی کسسمنس آج تکرکتا ہے آج lados آج مرحکت اب Hello ہم ین ایمیل ٹاکس باکس کلک شو مائی لاسٹ بٹن یعنی کو جب لاسٹ بٹن فید بیگ بل بٹن پر کلک کرے تو لاسٹ میسیج اور سبجیکٹ ریلیٹی ٹو گیون ایڈی ڈسپلیڈ این ٹھیک ہے ڈسپلی ہو جانا چاہیے تو یہاں پہ ہم اب سیمپل کیا کارنم کریں گے باقی جو ڈیٹا میں یہاں پہ شو کرانا چاہتا ہوں تو یہاں پہ ہم سیمپل جو ہے نا ٹاکسٹ ویو ایک ایڈ کرتے ہیں ریپ کنٹینٹ ریپ کنٹینٹ جو بھی ہے یہاں پہ ہم ٹاکسٹ جہاں پہ ہم کوئی ٹاکس نہیں لکھیں گے کیونکہ ہم نے اس ٹاکسٹ جو ڈیٹا بیس کے اندر سے اٹھاو کے ہم نے سیٹ کرائیں گے اس لئے اس طریقے سے ہم یہ سیٹنکس والا خالی چھوڑ دیتے ہیں اس کی آئی ڈی دے دیتے ہیں میں اس کے دے دیتا ہوں ٹاکسٹی چلو ای میل لکھ دیتا ہوں ٹاکسٹی ای میل ایک بار یہاں پہ ٹاکسٹ ڈمی سیلک دیتے ہیں وہ چیک کرنے کے لئے یہ آگیا اور اس کی ہم پیڈنگ بھی دے دیتے ہیں یا اس ساری کے آپ یہاں بینے ایک لے آؤٹ اور بنا لو ٹاکسٹی چید پیو میں اس کے پیوڈنگ بارمانا جیر ٹاکسٹی ڈیو ای مسکم مرمانا دیتے ہیں یہ آگیا اور اس ٹیکٹ کا ہمزار سی بات ہے ہم نے کلر بھی چین کرنا ہے سائز بھی چین کرنا ہے سائز اس کا میں تھوڑا سا بولڈ رکھر کر کے رکھ دیتا ہوں تاکہ جو ہے نا ٹیک سٹائل جو ہے وہ بولڈ اس کا کر دیتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور یہاں پہ اس کا کلر جو ہے میں بلو کر دیتا ہوں تو بلو کرنے کے لیے میں لکھا کرنا ہے دو بار ہے چار بار زیرو اور اس کے بعد یہ کرنا ہے سیمپل آپ اس کا یہ بلو والے یہ کر دیں ٹھیک ہو گیا اب یہاں پہ ہم نے جو کام کرنا ہے سوری اس کا پیڈنگ جو ہے چاروں طرف سے کریں گے یہ تو یہ آگیا اس کا اگر آپ نے بیگراؤنڈ کو دینا ہے تو کوئی بیگراؤنڈ آپ دے سکتے ہو تو یہاں پہ اب ہم نے اگلا جو کام کرنا ہے یہ آگیا تو سیمپل ہمارے پاس یہ چیز بن گئی یہ آگیا اب اسی طریقے سے باقی کیا ہم نے کیونکہ ہمیں اس کا ایمیل بھی شو کرنا تھا ہمیں اس کا سبجیکٹ بھی شو کرنا ہے اور ہمیں اس کا وہ بھی شو کرنا ہے کہ یہ کیا چیز ہے مطلب اس کا جو ڈیٹا ہے تو یہ آگے جی ہمارے پاس ان کے اب ہم نام چین کر دیتے ہیں اس کا میں رکھ دیتا ہوں ٹی ایکس ٹی یہ رکھ دیا یا کچھ بھی نام آپ کو میں بتایا آپ آئی ڈی کچھ بھی رکھ سکتے ہو تو یہ اس کا میسج یہ آگیا یہ تینوں ہمارے پاس ایسے شو ہوگی تھی ان کی ذریعہ تھوڑی تھوڑی ہم اوپر سے وقفہ بھی رکھ لیتے ہیں تاکہ نا یہ تھوڑا سچھا لگے تو مارجن ٹاپ پندران ٹی پی مارجن ٹاپ پندران ٹی پی تو ان والی ٹیکس جو ہم بولڈ نہیں کرتے یہ ایسے ہی نارملز جانے چاہیے یہ جی ہو گیا ٹھیک ہے اس کو ڈمی ٹیکس کی وجہ یہاں پہ آپ لکھ دیں ای میل سوری یہاں پہ آگیا میسج یہاں پہ آگیا سبجیکٹ یہاں پہ آگیا ای میل اب دیکھیں اب ہوگا کیا آپ جو ہیں یہ میسک ہمارے پر دونے اکٹیوٹیز کی فرنٹ اینڈ جو ہے کمپلیٹ ہو چکی ہے ٹھیک ہے اب فرنٹ اینڈ کے بعد ہم نے لکھنا ہے بیک اینڈ جو آپ کا کام ہے اصل والا کام یہ والا برنٹ اینڈ وہ آپ نے اگر بنانی ہے تو اس طریقے سے بنانا ہے آپ نے یہ میں تب ہی ویڈیو بنا رہا رہا ہوں اگر آپ نے یہ ویڈیو سے دیکھ لینا میں ہمڈرڈ پرسنٹ آپ کو گرانٹی دے رہا ہوں کہ آپ یہ ٹیسٹ فیز آرام سکون سے کلیر کرو گے اور اگلا وائیوہ بھی کلیر ہو گا آپ کا ٹھیک ہے کیونکہ فائنل ڈیلیور ایبل تو ٹوٹلی یہی چیز ہے ٹوٹلی اسی طریقے سے آپ اکٹیوٹیز بنا ہوگی اسی طریقے سے اپنی ضرورت کے مطابق ڈیزائننگ کرو گے جیسے مرضی یہ کل اور دھو جو مرضی یہ کرو ٹھیک ہے وہ آپ کی مرضی ہے جیسے مرضی یہ کرو گے تو یہ ساری چیزیں آپ کی اس طریقے سے چلیں گی تو یہ ہمارے پاس اکٹیوٹی جو ہے کمپائل ہو کے اپلیکیشن یہ آپ یہ ہوگی نا آپ بے شک آپ جانی موشن میں بھی رن کرو رن ہوگی ٹھیک ہے وہ ایمیلیٹر ہوتا ہے جس میں مرضی آپ چلا لیں اچھا یہ دیکھیں آپ ہم فیڈ بیک پہ جاتے ہیں تو یہ ہمارے پاس فیڈ بیک اور اگر ہم بیک اینڈ پہ ریٹریو والے پہ جاتے ہیں تو یہ یہ آگیا تو اب یہاں پہ بیک اینڈ ہم لگائیں گے نا یہاں پہ یوزر ایمیل لکھے گا اپنی انٹر کرے گا اور اس کی وہ آخری ایمیل شو ہوگی اور یہاں پہ اس کا وہ آخری والا جو بھی اس نے فیڈ بیک دیا ہوگا اس کا سبجیکٹ اور یہاں پہ وہ میسیج شو ہو جائے گا ٹھیک ہے یہ اس طریقے سے ہم نے کرنا ہے ہاں تو پھر ابھی ہم اس کی بیک اینڈ پہ آتے ہیں پہلے ہم ایکٹیوٹی سے دوسری ایکٹیوٹی میں جہا رہا تھا اگر ہم نہیں لگتے تو انٹھ کے اوپر جو ہم ٹلک کرتے ہیں تو دیکھیں انٹھ کے اوپر کلک کرتے ہیں تو اس بنٹھ میں چلل جاتا ہے تو وہ بالکل بھی نہ چاہتا جب بیکنڈ نہیں ہوتی ہے بیکنڈ ہے تو یہ درہ اب اس بیکنڈ بٹن کی کوئی بیکنڈ نہیں ہے یہ دیکھیں کچھ بھی نہیں ہو رہا کلیک بیشا کرتے رو تو اس لیے یہ اب ہم یہاں پہ آپ کو ڈیٹا بیس جو ہے نا رن کرنے کے لیے آپ کے پاس ایک لیبریری ہوتی ہے جی ڈی بی سی یہ اس کی طرح یہ جو آپ کی اپلیکیشن ہے وہ آپ کے اس ڈیٹا بیس کے ساتھ اس لیبریری کے طرح یہ کنیکٹ ہو بھی ٹھیک ہے تو لیبریری میں ایک ایڈ کر دیتا ہوں اس میں اس کو آپ نے ضرور نہیں ہے بے شک آپ پرشان نہ ہوں کہ وہ کیسے آپ نے کرنی ہے تو وہ تھوڑا سا زمباہ کام ہے میں کر دیتا ہوں آپ سے اس کے بارے میں کوئی کوئی قویسٹن ب نہیں ہوگا اچھا تو لیبریری جو ہے نا وہ میں نے ڈاؤنلوڈ کی ہے اب آپ نے یہ والی لیبریری ہے اس کو ایڈ کرنا ہے تو اس کو سمپل آپ نے کرنا ہے یہاں سے کاپی ایسے مہینکہ چلیں آپ کو یہ بھی بتا دوں ایسے ضرورت نہیں ہے یہ آپ کو نہ بھی پتا ہوا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے تو آپ نے یہاں پہ کلک کر کے پروڈیکٹ میں جانا ہے اس کی اوپر کلک کرنا ہے ایپ اور یہ لپس فولڈر کے اندر اس کو آپ نے کرنا ہے پیسٹ یہ ہوگی پیسٹ ٹھیک ہے اب اس کی اوپر آپ نے رائٹ کلک کیا گا ایڈ ایزا لیبریری اور اوکے کر دیا تو یہ آپ کا پورا پروڈیکٹ اپ دوبارہ سے کمپائل ہوگا اور آپ کا یہ جو ہے نا ساری لیبریری یا جو بھی چیز ہے وہ آپ کی ساری یہاں پہ آ جائے گی یہ کمپائل ہونے کے بعد جو ہے نا ہم اس کو یہ ہو گیا تب آپ اس کو سمپل واپس اسی مکار دیں اس کی اوپر کلک اور انڈرویڈ یہ آگیا تو اب ہم نے کیا کام کرنا ہے اب ہم نے اس ایکٹیوٹی کے اندر کیونکہ کام کرنا ہے تو زیادہ سی بات پہلے ریجسٹر والی کے اندر تو یہاں پہ ہم اپنے ویریبل ڈیکلیئر کریں گے ٹھیک ہے اب ہم بیک اینڈ پہ آ رہے ہیں سب سے پہلے تو اس کی طرح ہم اسے بتائیں گے کہ ہمارے ڈیٹا بیس کا نام کیا ہے ہمارے ڈیٹا بیس کا جو بھی چیزیں یہ ساڑی ہم اسے بتائیں گے یہاں پہ ٹھیک ہے تو یہ میں جلدی سے اس کو جہاں سکپ کر دیتا ہوں تاکہ جو ریکارڈنگ والا ٹائم بات چاہے تو پھر آگے ہم کی ویڈیو بہت لنبی ہو رہی ہے تو میں ٹائپ کر کتاب کو پھر بتا دیتا ہوں تو یہ دیکھیں میں نے سٹرنگز لکھتی ہیں یہ میں نے اس کا کوئی بھی سٹرنگ آگیا آپ اس کو جو مرضی یہ نام دے دیں میں نے جیڈی بیسی یہ ایک یوریل ہوتی ہے یہ جیڈی بیسی ہے اس کا لنک دیا یہ جو ایپ ہوتی ہے یہ آپ کا مین چیز ہوتی ہے اس کو آئی پی آر سسٹم کے لگ ہوتی ہے میری سسٹم کی یہ ہے آپ کی کچھ اور ہوگی تو یہ کیسے پتہ چلتا ہے یہ آپ نے سمپل یہ ایسے سرچ میں جانا ہے سی ایم ڈی لکھنا ہے انٹر کرنا ہے یہاں پہ آئی پی کانفیگ یہ کارکے اس کے اور یہ جو یہ ایڈریس لکھا نا ڈی پی وی فور ایڈریس اس کے آپ نے یہ والے لنک کپی کرنا یہ بہت دفعہ چینج بھی ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو اس کو آپ نے دیکھ لینا ہے یہ اگر نہیں ہوگا تو وہ ایرر دے گا جب تک یہ آپ صحیح نہیں ہوگا تو یہ آج گیا اور یہ جو لکھا ہوا ہے یہ آپ کے اس ڈیٹا بیس کا نام ہے آپ نے یہ دیٹا بیس کا نام کیا لکھا تھا فیڈ بیک ٹیسٹ فیز سیم ایکزیکٹ اسی طریقے سے کیپیٹل سمال جیسے بھی س ہیں وہی نام آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے سو یہ کدھ گیا یہاں پہ آپ نے سیں وہی نام لکھنا ہے یہ ڈیٹا بیس کی یوزر کا نام ہوتا ہے یہ میں آپ کو بتا دوں گا یہ پری ویلز کے اندر ڈیٹا بیس کا یوزر اور پاسوڈ آئر کیا جاتا ہے یہ ٹھیک ہے تو یہ آپ اس طریقے سے کر سکتے ہیں تو باقی آپ نا یہاں پہ یہ میں آپ کو سیٹنگ کرا دوں گا لیکن آپ کو جسٹ وہ آپ سے پوچھیں کہ آپ کی ڈیٹا بیس کا کنیکشن کدھر ہے تو آپ نے اسے کہنا ہے کہ سر یہ کنیکشن ہے یہ دیکھیں ابھی ہمیں ریجسٹر والے موت اس کے مین کی اوپر یہ میں نے بنایا ہے اسی طریقہ سے ریٹریول والے کی مین کی اوپر بھی ہم سیم یہی بنائیں گے تو اس کو بھی میں ویسے در کپی کار دیتا ہوں تو خیر اس کو ریٹریول والے کو تب ہی ہم نے چھیڑتے ہیں ان فالتو ساب کو پاندھ کار دیتے ہیں تو ہم اسی کی بیک اینڈ پر جاتے ہیں تو یہ مرپس آگیا سب سے پہلے ہم نے اب جو میں کام کرنا یہ بھی میں نے آپ کو ان ویڈیوز میں بتایا ہوگا ہے تو اس لئے میں یہاں پہ کوئی کلی جو انا کام کر رہا ہوں تو آپ یہ بھی دیکھیں ویسے یہاں پہ ہم ایک تو پہلے ہمارے پاس کیا کیا چیزیں ہیں ہمارے پاس ایڈیٹ ٹیسٹ فیلڈ ہے جن کے ساتھ ہم نے کام کرنا ہے ایڈیٹ ٹیسٹ فیلڈ ان کے آپ یہاں پہ کچھ بھی نام دے دیں یہ الگ سے ٹھیک ہے تو یہاں پہ آپ کوئی بھی نام دے سکتے ہیں میں فارزمپل میں دیتا ہوں ایڈیٹ ٹیسٹ ای میل ایڈیٹ ٹیکسٹ سبجیکٹ کیونکہ تین چیزیں ہیں ہمارے پاس ایڈیٹ ٹیکسٹ میسج اور اسی طریقے سے ہم یہاں پہ یہاں پہ کوئر ہمارے پاس کیا چیزیں جس کے ساتھ ہم نے چھڑھانی کرنا ہے وہ ہے بٹن اب پچھلی میں ذیکھیں جو مین میں ہم نے کیا تھا ہم نے یہ چیزیں ڈیکلیئر نہیں کی تھی ہم نے ڈریکٹ آن کلک پکا دیتا کیونکہ وہ کلک کریں تو یہ کام ہو جائے بس لیکن اس میں ہم نے بہت سارے کام کرانے سے صرف ایک کام نہیں کرانا آن کلک کا مطلب ہے جسٹ ایک کام کرانے سے ہم نے بہت سارے کام کرانے تو ہم اسی یہاں پہ اس کو ڈیکلیئر کر رہے ہیں ایک ہمارا پر بٹن تو یہاں پہ میں لکھ دیتا ہوں بٹن سینڈ اب ان کو ہم نے اس ایکٹیوٹی کا اندر یہ جو بٹن بنائے ہیں ان کے ساتھ لنک کرانا ہے اب اسے کیا بتا دیکھیں اب ایک سٹوڈنٹ کا رول نمبر جنریٹ ہو جاتا ہے اگر وہ اس سٹوڈنٹ کے پروفائل کے ساتھ اس کو اٹیش نہیں کریں گے تو انہیں کیسے پتے چلے گا کہ یہ رول نمبر کس کے ہے ٹھیک ہے اس لئے ہم اس کو یہاں پہ دیتے ہیں پہلے ایڈٹ ٹیکس کا میں کرتا ہوں ایڈٹ ٹیکسٹ ایکل ہے فائنڈ ویو بائی آئی ڈی آر ڈاٹ آئی ڈی ڈاٹ یہ اسے پوچھے گا فار ایزمپل کہ فائنڈ ویو بائی آئی ڈی کیا ہوتا ہے آپ کہنا سر ایکز ایمل فائل کو اس کے اندر جو کمپوننٹس ہیں ان کو اس کے ساتھ لنک کرانے کے لئے ہم جو یوز کرتے ہیں تو آر ڈاٹ آئی ڈی آئی ڈی کیا ہے یہ جو آئی ڈی ہم نے یہاں پہ دیتی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ ہر ایک کی یونیک ہوتی یہ جو ہم نے دیتی جیسے اس کی ای ٹی ای میل ہے تو یہاں پہ آپ سمپل ای ٹی ای میل لکھیں یہ اس کا ہو گیا انہی کو میں کپی پیسٹ کر لیتا ہوں تو ایڈیٹ جو اگلا ہمارے پاس سبجیکٹ ہے ان کو اگر آپ چین کر دیتے ہیں نا فارجمپل ایڈیٹ سبجیکٹ ادھر آئی ڈی آپ سبجیکٹ کی بجائے میسیج والی دے جاتے ہیں تو چل جائی گی پھر بھی لیکن کیا ہوگا کہ ڈیٹا آگے پیچھے کر دے گا تو ای ٹی سبجیکٹ اور یہ آخری کیا آگیا ہمارے پاس ای ٹی میسیج ای ٹی میسیج ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس وہ چیزہ آگئی یہ ہمارے اب لنک ہو گئے اور اب کیا کرنا ہے ہم نے یہ میں دے دیتا ہوں یہ جسٹ آپ کو بتانے کے لیے اب اگلا کام ہم نے جو کرنا ہے وہ یہ کرنا ہے کہ سینڈ کے بٹن کے پر جب کلک ہو تو وہ یہ ڈیٹا جتنا بھی ہے وہ سارے ڈیٹے کو اٹھا کے وہاں سے لے کے اس فیڈبیک والے فارم کے اندر سیو کرا دے تو اس کی ذرا لمبی کوڈنگ ہے پہلے ہم مجھے کر دیتے ہیں کہ ہاں ہم نے بٹن بھی ابھی کرانا ہے ٹھیک ہے تو بٹن کی بھی ای ڈی یہاں پہ لکھ دیتے ہیں اب یہاں پہ ہم لکھتے ہیں بی ٹی این سینڈ اچھا بٹن ہے بٹن سینڈ ڈاٹ سیٹ آن کلک لسنر یعنی کہ اگر اس کے اوپر کلک ہو تو یہ کام ہو تو یہ کوڈ سارا اتنا ہے لیکن آپ نے یاد کرنے ضرورت نہیں ہے بس آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ اس طریقے سے یہاں پہ اب ہم ایک نام فنکشن ڈکلیئر کریں گے فنکشن کیا ڈکلیئر کریں گے پہلے ہم یہ چیک کریں گے کہ یہ فیلڈ خالی تو نہیں ہیں ٹھیک ہے بہتا فطرین یوزر کو چینٹر نہیں کرتا ہے ایسے ہی چلا جاتا ہے تو یہ ہم یہاں پہ چیک کریں گے کہ فیلڈ خالی تو نہیں ہیں اب یہ خالی ہم کیسے چیک کریں گے ہم سمپل اتنا کام کریں گے یہاں پہ سٹرینگ کچھ بھی نام لکھ لیں ای میل لکھ دیں ایکوال ہے ایڈٹ ای میل ڈاڈ گیٹ ٹیکسٹ مطلب یہ کہ اس ایڈٹ والے اس والے کے اندر جو بھی ٹیکسٹ ہے اس والے کے اندر یہ جو آپ نے لکھی ہے اس کو گیٹ کرو اور پھر اس کو ٹو سٹرینگ یعنی کہ سٹرینگ کے اندر کنوائٹ کرو پھر اسی طریقے سے ہم اگلا اس ای میل والے کا بھی کار لیتے ہیں سٹرینگ ہے سبجیکٹ والے کا سبجیکٹ ایکوال ہے اس کا ہمارے پاس کیا ہے ایڈٹ سبجیکٹ ڈاٹ گیٹ ٹیکسٹ اس کی بھی ٹیکسٹ ہم گیٹ کریں گے اور اسی کو کاپی پیسٹ کر لیتے ہیں یہ نیچے میسیج میسیج اب یہاں پہ ہم اف کی کنڈیشن سے یہ چیک کرتے ہیں یہ فیلز خالی تو نہیں ہیں تو یہاں پہ سمپل آپ نے کیا لکھنا آپ نے لکھنا ہے ای میل ڈاٹ is empty ٹیکسٹ اگر ای میل خالی ہے تو یہ کام کرو کیا کام کرو ای میل یعنی اسی ای میل کی اوپر ڈاٹ سیٹ ایرر ٹھیک ہے کہ ایرر آپ ایرر دے دو کیا ایرر دو پلیز انٹر ایمیل اسی طریقے سے ہم ان باقیوں کو بھی سیم یہی کام کر دیتے ہیں ٹھیک ہے ادھر لگا دیتے ہیں ایل صرف اگر یہ خالی نہیں ہے تو پھر یہ چیک کرو یہ خالی نہیں ہے یہ چیک کرو یہاں پہ ہم سبجیکٹ کا لکھ دیتے ہیں یہاں پہ ہم میسیج کا لکھ دیتے ہیں اس طریقے سے نکا ہم چین کر لیتے ہیں ٹھیک ہے ایڈٹ سبجیکٹ سوری اس کا کرنا تھا ایڈٹ سبجیکٹ اگر ہم اس کو رن کرتے ہیں تو دیکھیں کیا ہوتا ہے اب یہ دیکھیں بیک اینڈ ابھی ہم بیک اینڈ پر دیکھیں میں بٹن کے اوپر کلک کرتا ہوں نا ابھی بیک اینڈ ہمارے وہ چینجز اپلائی نہیں ہیں یہ دیکھیں کچھ ب نہیں ہو رہا جب یہ اپلائی ہوگا تو اس کے بعد ہم جب تین کریں گے تو پھر دیکھیں کیا ہوتا ہے یہ ہم جب تین کرتے ہیں 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 اچھا تو یہ کوڈ مینجر پارٹس میں کر رہا ہوں کیونکہ آپ کو پتہ ہے بہت کوڈ لکھنے میں تو اس لیے ویڈیو جو میں پارٹس میں ہو رہی ہے تو بعد میں کٹی کر گا آپ کو بے دوں گا تو اس لیے جو انا اب تاکہ دیکھ لیں تو یہ اب خیر ہم ریجسٹر پہ جاتے ہیں ریجسٹر پہ گئے اور اس پہ اوپر کلک کیا ہے دیکھیں ہم بٹن کے اوپر کلک کر رہے ہیں تو وہ کہہ رہا ہے یہ ایرر آ گیا اس کو اوپر کلک کر رہا ہے وہ کہہ لکھا تھا پلیز انٹر ایمیل اسی طریقے سے باقی آپ اگر اس کے اندر ہم کچھ لکھ دیتے ہیں کیا میں سی میل بھی چیک کرانے کا ہوتا ہے کہ یہ میں صحیح ہے یہ غالت ہے آپ دیکھیں یہ میل کا فرمائٹ نہیں ہے لیکن اس کو یہ اوکے کر دے گا یہ بھی چیک کرانے کا ہوتا ہے کہ ہم یاری ٹکی ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے نہ وہ آپ سے پوچھے گا س لیے رہا دیکھیں آپ یہ چیک ہرے دیکھیں ایک پہلے ایمیل چیک کرو اگر یہ خیالی ہے یہ کہو اے پہلے پھر سبجیکٹ چیک کرو پھر ا پھر ہم میسیج چیک کرو، اگر اس پی حل لکھاوں اب اس پر بھی اب یا ایک اس пров Belgium بھی کہہ گا کہ اس پر اس پر میں اس پر یہاں لکھ دیتا ہے انٹر سبجیکٹ اور یہاں پہ رس دیتے ہیں انٹر میسیج تو اب اس کے اندر بھی ہم اگر کچھ لکھتے ہیں تو اب میں اگر اسینڈ کے بٹن پر کلک کر دوں آپ دیکھیں وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ بھی انٹر کرو تو یہ آپ انٹر کرو اب یہ دیکھیں آپ کو یہ ایرر نہیں دے گا یہ اب یہاں پہ ہم نے فنکشنیلٹیز دیکھ رہا نہیں ہے کہ اگر سارا ڈیٹا فیل ہے پھر اس کے بعد کیا ہو کہ آپ کا ڈیٹا ادھر سے ہو جائیں چاہتے ہیں یہاں پہ ہم پھر لکھیں گے ایلس نہیں تو یہاں پہ ہم دو فنکشن ڈیکلیئر کریں گے کوئی بھی نام دے دیتے ہیں ہم اس کا میں اس کے ایک کمنٹ لگ دیتا ہوں ڈیکلیئرنگ فنکشن فار رجسٹرین یوزر فیڈبیک ٹو ڈیٹا بیس یہاں پہ لگ دیتا ہوں رجسٹر فیڈبیک اور یہ جو اب آ رہا ہے آپ کا اصل کام تو اب سٹارٹ ہونے لگا ہے ٹھیک ہے تو یہ کافی بڑا کوڈ ہے اس کا کوڈ جو ہم نے ڈیفائن کرنا ہوتا ہے وہ ہم نے اس کا کوڈ جو سمپل ڈیفائن کرنا ہے وہ ہم دیکھیں ابھی یہ ایرر دیتا ہے ریڈ کلر کا نا تو ہم نے اس کو کیا کرنا ہے ہم یہاں پہ اس کا ایک جو ہے یوز کریں گے یہاں پہ اس کا فیڈبیک اس کا ایک فنکشن ڈیکلیئر کریں گے یہاں پہ اور یہ اس کنٹینٹ ویو کے باہر ہوتا ہے اس بریکٹ کے باہر یعنی کہ یہاں پہ یہاں پہ تو یہ سارا کوڈ جو ہے نا آپ کافی لمبے ہیں تو میں اس کوڈ کو سارا لکھ کے ارام سکون سے اس کے بعد اس کی ویڈیو بنا کے نا آپ کو میں ڈیفائن کر دیتا ہوں یہ سارا ٹھیک ہے اچھا یہ کوڈ سارا جو ہے نا میں نے لکھ دیا ہے ٹھیک ہے وہ جو ہم نے اوپر فنکشن ڈیکلیئر کیا تھا اس کو یہ نیچے تو یہ سیم ویسی جو نا پہلے تو یہ آگے ڈالاگ باگ یہ کیا ہوتا ہے پرابرس ڈالاگ وہ جو اوپر ایسے گول گول گھوم ہے کہ نا یہ اس کو پرابرس ڈالاگ ہے تو وہ ابھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ سٹرنگ جیسے ہم ان اوپر وہ چیک کرنے کے لیے کہ یہ فیلز خالی ہیں یا نہیں تو ہم نے اس طرح سٹرنگ کر کے ان کا ڈیٹا لیا تھا میں نے کہا تھا کہ سٹرنگ کی ایمیل میں نے یہاں پہ لکھتا ہے یہاں پہ کچھ بھی لکھ سکتے ہیں تو اس لیے کہ یہ میں نے دوبارہ حاصل کی ہے کیونکہ آپ جو ٹیکسٹ ہماری ہم نے یہ گٹ کی ہے اس کو ہم نے ڈیٹا بیس کے اندر سیو کرنا ہے تو یہ سٹرنگ ہے کلائٹ کے لیے یوز کی ہے اس کا مسئلہ کوئی نہیں ہے اس کو بھی چھوڑیں اب آپ کا یہ جو ہوتا ہے انسٹنگ ڈیٹا یہ جو گھومے گا اس کے ساتھ لکھایا انسٹنگ ڈیٹا یہ وہ ہوتا ہے ٹھیک ہے اصل آپ کا جو کام ہے اس میں ایک تو یہ ہے یہ وہ جو ہم نے اوپر یہ جو ڈی ڈی بی سی یہ ڈیکلیئر کیا تھے ailand اس کو ہم نے یہاں پہ آکے کنیکٹ کرایا ٹھیک ہے اور کنیکٹ کرانے کا ہم نے کہا کہ اگر یہ کنیکٹ ہوتا ہے تو ٹھیک اگر نہیں ہوتا یعنی کہ کونněک ایک کوئل ہے نل یعنی کہ اگر یہ کنیکٹ نہیں ہوتا تو آپ کا انٹرنٹ آن نہیں ہے تو پھر یہ ائرور دے دو ٹھیک ہے اور اگر انٹرنٹ آن اور یہ کنیکٹ بھی ہو جاتا ہے تو پھر کیا کرو ایلس پھر آپ یہ کام کرو آپ کی یہ جو اصل linhaین ہیں یہ ساری یہ وہ چیز ہے جو آپ کے ساری انفارمیشن کو ڈیٹا بیس کے اندر سیو کرے گی یہ ہم نے اوپر جو بھی یوزر نے انڈر کیا وہ گیٹ کر لیا اور اس کو ہم نے ان ویریبلز کے اندر سیو کرا دیا یوزر ایمیل یوزر سب جائر یوزر میسج یہاں بھی آپ کی کیوریز ہوتی ہیں جو آپ سے اس نے پوچھی تھیں ٹھیک ہے آپ ادھر اپ ڈیٹ میں اس میں بھی آپ سے وہ کہہ رہا نیچے کہ آپ نے یہ چیزیں create read update delete ایٹی سے یہ کرنی ہے تو اس وحلی میں آپ کا صرف create read use ہوگا delete اور update نہیں use ہوگا کیونکہ وہ اس نے کہیں دیا نہیں ہے اس جسٹی ٹیول کا کہا ہے تو اس کو ہم نے کیا کرنا یہاں پہ simply ہم نے یہاں پہ ناب بول بڑھا کہ اللہ بھی یار خراب ہو گیا خیر یہ ہم نے statement دیا یہ آپ کی اسکیل کیوری ہے جو data save کراتی ہے یہ کیوریز آپ کی چار ہی ہیں create update delete اور read create کا مطلب کی کیوری مطلب data save کرنا اس کی کیوری ہوتی ہے insert into table name یہ آپ کے table کا نام ہے جس table کے اندر ہم نے data save کرنا جیسے آپ کا database یہ ہے اس کے اندر اب table ہی ایک ہے اگر فارغ زمدر یہاں پہ feedback to table ہوتا تھی جہاں پہ آپ نے اس میں data save کرانا ہوتا تھا آپ پھر اس کا نام لکھتے یہاں ہم نے feedback والے table میں کرانا ہے یہ feedback same وہی نام لکھنا ہے exact وہی نام feedback یہ آگے ان columns کا نام جن columns کے اندر data save کرانا ہے یہ columns کون سے ہیں یہ column یہ والے ہیں ٹھیک ہے یہ جو ہم نے create کی ہیں email subject ft detail یہ exact وہی نام آپ نے یہاں پہ لکھنے ہیں یہ آگے values اب یہ values یہ ہم نے کون سیاں کا structure یہ ہوتا ہے کہ insert into table نے آگے columns values جو بھی آپ نے لکھنا ہے اب values یہ کون سی ہیں یہ جو ہم نے اوپر variables لئے ہیں ٹھیک ہے یہ user نے جو انٹر کیا یہ ہے اگر میں یہاں پہ change کر دیتا ہوں for example جو email first ہم نے لکھا یہاں پہ آپ value جو لکھ دیتے ہو message لکھ دیتے تو آپ کیا کرے گا email یہاں پہ database میں email کی جگہ پہ اس کا message print کرا دے گا لہذا آپ نے یہ exact چیز لکھ نہیں ہوتی تاکہ سیم چیز تو یہ سارا آپ نے کیا جب ہوا ہو جائے اس نے کہا کہ message ہو جائے تو یہ ہم نے int rs یعنی کہ variable دے دیا تو ہم نے یہاں پہ یہ لکھ دیا if rs greater than zero یعنی کہ اگر rs کا result جو ہے وہ zero سے اوپر ہے یعنی کہ int جو ہمارا ہم نے یہ declare کیا یہ zero نہیں ہے یعنی کہ آپ کا data successful insight ہو جاتا ہے تو پھر آپ یہ message ہو کر آ دو اور اگر جو آپ سے وہ اس نے پوچھا تھا کل بھی آپ کہہ رہے تھے کہ exceptions کیا ہوتی ہے exception handling کیا ہوتی ہے کہ ہم نے exception handling ہمیشہ یاد رکھیں try اور catch کی جو commands ہیں ان کے اندر use ہوتی ہے تو یہ ہم نے try use کی آپ catch یہ ہم نے کہا کہ اگر تو یہ try کرو اگر یہ ہوتا ہے ٹھیک ہے نہیں ہوتا تو catch کیا کرو یہ exception یہ اس کے exception یعنی کہ اس کے اندر ہو error دے دو جو بھی error کر رہا رہا ہے for example اب یہاں پہ ایک میں نے syntax غلط لکھ ہے ٹھیک ہے یہ یہ والی چیز یہاں پہ یہاں پہ یہ غلط ہے تھوڑا سا تو اب دیکھیں یہاں پہ جب میں اس کو run کروں گا تو یہ ہمارے پاس error دے گا exception error دے گا ٹھیک ہے تو آپ دیکھیں اس کو میں نے یہاں پہ play کے button پہ جب میں نے click کیا ٹھیک ہے تو simple play کے button پہ click کرنے کے بعد apply یعنی کہ ہم نے کر دیا اس کا یہ apply ہو گیا تو یہ data جو بھی ہم نے لکھا ہے میں اس کو simple کیا کرتا ہوں سینڈ پہ کرتا ہوں تو یہ دیکھیں یہ جو میں نے کہا تھا یہ error آ رہا ہے ٹھیک ہے یہ error ہمارے پاس کیا آ رہا ہے یہ error یہ کہہ رہا ہے کہ یعنی کہ جو بھی error data بس کا ویسے exception handling آپ نہیں کرو گے نا آپ کو نہیں پتا چلے گا data آپ کا save نہیں ہوگا آپ کو پتا ہی نہیں چلے گا کیوں نہیں save ہو رہا کیا مسئلہ ہے تو اس لیے exception handling ہوتی ہے یہ بہت ضروری چیز ہے تو یہ exceptions handling یہ دیکھیں ہماری ہو گئی اس نے اس نے error دیا تھا ایک منٹ error grab ہو گیا تو یہ error یہ کیا دے رہا ہے یہ کہہ رہا ہے کہ you have inter and incorrect statement ٹھیک ہے check that correspond to maria db server version one write syntax to use near headline one یعنی کہ میں نے جیسے پہلے بتایا تھا کہ ہم میں نے یہاں پہ غلطی کی ہے تو اس غلطی کا یہ کہہ رہا ہے تو یہ ہمارا insight into table name values اور یہ ہمارے اس column کا نام آ گیا کومہ آگے دوسرے column کا نام آ گیا ٹھیک ہے پھر کومہ اور یہ ہمارے تیسرے column کا نام آ گیا اچھا اس میں جو ہم نے غلطی کی ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں یہ values والی bracket ہم نے start کی ہے close نہیں کی یہ جو close ہو رہی ہے نا یہ یہ والی bracket close ہو رہی ٹھیک ہے تو اس کو ہم نے simple close کرنا ہے تو ہم اس کو جب ایسے close کریں گے اب یہ error نہیں دے گا اچھا یہاں پہ اگر میں اپنا انٹرنیٹ باندھ کر دوں نا for example ٹھیک ہے تو یہ کیا کرے گا یہ آپ کو اوپر جو ہم نے message لکھا تھا نا یہ والا ہے please check your internet connection یہ والا وہ error دے دے گا ٹھیک ہے اب دیکھیں یہ exception handling ہو گئی ہمارے پاس اور یہ dummy سا میں نے data add کیا ویسے یہ email shell تو نہیں ہے تو apply changes ہم نے کی ہیں یہ send یہ دیکھیں user feedback data added successfully نیچے message show ہو گیا اگر آپ کو کہے کہ database مجھے دکھاؤ کہ کان سے ہو گیا تو آپ کو میں نے پہلے بتایا آپ نے simple یہ زیم پہلے run کر کے رکھنا ہے اس کے اندر سے آپ نے یہ page open کر کے رکھنا ہے آپ اپنے database میں آو گے ٹھیک ہے اور feedback جو آپ کا tableس میں آو گے تو یہ جو ابھی میں انٹر کیا یہ دیکھیں یہ آگیا ایسی شرنگ بڑھنگ کو انٹر کیا تھا تو اب اس کو میں simple delete کر دیتا ہوں کیونکہ مجھے صحیح والا data enter کرنا ہے یہ یہ یہاں سے delete ہو گیا تو صحیح والا data for example میں یہاں سے add کرتا ہوں abc at gmail.com to get dummy data ہے subject second test phase this is my second test phase thanks to my supervisor for ٹھیک ہے for example یہ میں نے ایسی dummy سا data انٹر کر دیا تو اب ہم کیا کریں گے اب ہم یہ کریں گے اب ہم simple یہ اس کو میں join save کروں گا تو دیکھیں کہ same یہی data آپ کا یہاں پہ آ جائے گا آپ نے یہ اسے دکھانا ہے کہ سر یہ میرا data ہے یہ دیکھیں یہ message آ گیا اب آپ نے simple اس feedback کے اوپر دوبارہ click کرنا ہے تو دیکھیں جو بھی آپ کا data تھے یہ والا یہاں پہ آ چکا ہے اس طریقے سے میں اس کا ایک اور add کر دیتا ہوں جہاں پہ data for example میں اب چلیں طاہر والا کر دیتا ہوں میں لکھ دیتا ہوں طاہر add gmail.com اس کا بھی میں یہ ہی لکھ دیتا ہوں second viva جو بھی ہے یہ آ گیا ٹھیک ہے یہ بھی data save ہمیں یہاں پہ میں ایک اور لکھ دیتا ہوں i mean ٹھیک ہے میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں user feedback تو یہاں پہ آپ کچھ بھی مطلب آپ ڈیٹیل لکھ سکتے ہو میں دو تین just save کر رہا ہوں تو user feedback form for test face ٹھیک ہے اس کو میں نے سمپل یہاں پہ کیا send تو یہ دیکھیں یہ اب تینوں یہاں پہ آ گیا ہوں گے میں اس کو جون refresh کرتا ہوں تو یہ سارے کے سارے یہاں پہ آگئے ہیں اس طریقے سے میں آپ abc والا دوبارہ دے دیتا ہوں یہ آپ جتنی پر مرضی یہ کار دیں abc والا دوبارہ دے تو میں user feedback اس کے اندر میں کچھ اور لکھ دیتا ہوں یہ والا اس کا show ہونا چاہیے اس طریقے سے اس user کا یہ والا یعنی کہ اس کا آئی ایک تو زیادہ سے پاتے یہ ہی show ہوگا یعنی کہ ایک user ایک سے زیادہ بار دیتا ہے تو اس کا سب سے آخری والا جو ہے نا وہ test face ہونا چاہیے اس کا وہ feedback تو وہ ہم کیسے show کرائیں گے وہ ہم show کرائیں گے ایسے یہ دیکھیں یہ ہماری registration والی activity تو ہو گئی ختم تو اس کے اندر یہ جو retrieval والے کے اندر میں نے چیز بنائی تھی یہ فارم بنایا تھا اور یہ ہمارا جو dummy data ایڈ کیا تھا ٹھیک ہے تو یہاں پا اس کا feed back آنا چاہیے تو یہ اب ہم کیا کرتے ہیں میں اس text کو خالی چھوڑ دیتا ہوں اس کا بھی same وہی طریقہ کہا رہا ہے جیسے ہم نے order کیا same وہی طریقہ کہا رہا ہے کوئی فرق نہیں ہے آپ نے simple کرنا کہا ہے میں اسی کو جو ہے نا دوبارہ سے ہمیں یہ سارا code لکھنا پڑے گا تو سب سے پہلے اسیں وہی طریقہ جیسے آپ نے کیا ہے میں نے آپ کو بتایا تھا وہ button اور وہ چیزیں آپ نے یہاں سے get کرنی ہے اب دیکھیں یہاں پہ ہمارے پاس کتنی activities ہیں یہ تو لکھی رہے گی edit text یہاں پہ edit text email میں لکھ دیتا ہوں باقی میں ختم گار دیتا ہوں button بھی ہمارے پاس ایک ہی ہے تو یہ button بھی میں اس کے علاوہ دیکھیں باقی کا data ہم نے کیا کرنا پچھلی activity میں ہم نے text view کو نہیں چھیڑا تھا کیونکہ text view کے ساتھ ہمارے لینا دینے نہیں تھا ہمارے لینے دینے تھا edit text کے ساتھ اور button والے کے ساتھ اب اس بار ہم نے یہ دیکھیں میں نے یہ information show کرا رہا ہوں sorry یار گلہ خراب ہو گئے یہ جو میں information show کرا رہا ہوں یہ text views کے اندر show کرا رہا ہوں اس لئے text view کو آپ نے simple جو ہے اس کو آپ نے یہاں پہ اس کی ڈیس آپ دینی ہے تو اس کی میں نے دیکھیں ڈیس بھی دیتی میں نے اس کی text view کیا یہ ہے حالانگے پہلے میں نے ڈی نہیں دیتی کیونکہ اس text view کو دیکھا میں نے کوئی ڈی نہیں دیتی کیونکہ اس کے ساتھ ہمارے لینے دینے نہیں ہے تو اس کے ساتھ آپ نے کچھ بھی نہیں کرانا اس لئے یہاں پہ میں لکھوں گا text view text view text view لکھوں گا اس کے ساتھ آپ میں simply یہاں پہ نا یہاں پہ ہمیں لکھوں گا text view ٹھیک ہے text view ہر پاس ایک ایمیل کا ایک دوسرا یہاں تو کوئی بھی نام دے سکتا ہوں میں ڈی ایمیل دے دیتا ہوں ڈی وی سبجیکٹ دے دیتا ہوں ڈی وی میسے دے دیتا ہوں ڈی وی میں text view شارڈ میں ٹھیک ہے تو یہ ہم نے دے دیا یہ سارے وریابل ہم نے اوپر ڈکلیئر کر دیئے اب یہاں پہ اسی طریقے سے جیسے ہم نے اس میں کیا تھا ڈی ڈی ہم نے get کرنی ہے سیم وہی طریقہ کرنا ہے آپ نے یہاں پہ بھی آپ کا سب سے پہلے ڈی text ایمیل آگئی equal find r.id اور آپ نے اس کی جو آپ نے یہ بنایا ہے اس کے جو بھی ڈی دی تھی اس ڈی کو آپ نے یہاں پہ ایسے شو برا دینی ہے تو اسی طریقے سے ہم نے آگے باقی کی بھی کرانی ہے ٹھیک ہے مطلب کہ یہاں پہ اگلا ہمارا کیا ہے ٹی وی ایمیل ہے ٹی وی میسیج ہے ٹی وی سبجیکٹ ہے اور ٹی ایکس ٹی اس کا جو ہم نے لکھا تھا جو بھی اس کی آئی ڈی ہے ٹھیک ہے یہ وہ آئی ڈی جو ادھر ہم نے دیں ہیں یہ جو ہم نے اس فیلڈ کے اندر آئی ڈی دیں ہیں یہ آئی ڈی جو ان کی دیں ہیں ٹھیک ہے text email text جو بھی ہم نے لکھا تھا وہ سارا اور اس طریقے سے ہمارے پاس بٹن والی رہ گئی ہے تو بٹن کی بھی ہم سمپل ہوئی کریں گے ہم نے کیا نام رکھا ہے بٹن ریٹریف تو اس کا ہم کہہ رکھیں گے بی ٹی این ریٹریف جی آئی ڈی جائٹ کر لیں ہم نے اب ہم نے سمپل ہوئی فنکشنلٹی ڈیکلیئر کرانی ہے پہلے ہم کہہ لکھیں گے بٹن ٹھیک ہے بٹن ڈارٹ سیٹ آن کلک لسنر ڈیو 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 یہ آگیا اور جہاں پہ پہلے تو ہم یہ چیک کریں گے کہ یہ جو ٹیسٹ فیلڈ آپ کا یہ والا یہ خالی تو نہیں ہے ٹھیک ہے یہ والا اس کو چیک کرنے کے لئے سمپل ہم نے وہی کام کرنا ہے پہلے والے آپ نے یہاں پہ لکھیں گے جیون جیسے ہم نے پہلے کیا تھا سرینگ ای میل ایکوال ہے یہ ٹریک کیا ہے اس کے بعد ہم اس کا فنکشن ڈیکلیئر کریں گے سیم ایسے ہی جیسے سوٹ کیا تھا فیڈ بیک آپ ٹھیک ہے جیسے ہم اس طریقے سے آپ نے کرنا ہے اور اس کو اب ہم نے وہی سمپل نیچے جا کے نا اسی طریقے سے جیسے کیا تھا وہی کرنا ہے اس کا کوڈ بھی زیادہ بہت بہت لمبا ہے تو وہ میں چاہ رہا ہے اسی طریقے سے اب لے کے تو وہ آپ کو پھر سمجھا دیتا ہوں کیونکہ اصل ٹائم انہی پہ لگتا ہے یہ گرکورڈ ہوتے ہیں نا انہی پہ اوپر ٹائم لگتا ہے ہمارا